اسلام علیکم ایریون اور بہترین رہا ہے بہترین جیسے ہوگا یہاں ہوں پچھلے چودہ مہینے پہلے شاید سیشن تھا اگر ایک سال پہلے یہاں ایسا ہوں جیسے ہوں کاری چیز میچ کے دوران ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ سب آ جائیں گے لیکن جیسے ہوں جیسے ہوں بہترین ناٹس کرنے کے لئے آپ کو ہلے انٹریسٹ بانتا بھی نہیں ہے جیسا کھیل رہے ہیں ہم لوگ تو مرڈرنیٹی کی جہاں تک بات ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کلیریفائی کر سکتے ہیں ہم لوگ کے موڈنائزیشن کا جو آرگیومنٹ ہے یہ ویسے گلوبلی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ سکسٹیز یا سیونٹیز میں ویسٹن ہیمیسفیر کے اندر موڈرنیٹی پہ جو ڈیبیٹ تھی وہ کنکلوڈ ہونا شروع ہو گئی پھر ایٹیز کے اندر فوکویاما کی طرح کے تھیرست آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی is the final form of human government اور یہ solution ہے انسان کے تمام ills کا اور تمام جو laborious efforts انسان نے history میں کی ہیں یہ teleologically یہاں پر پہنچی ہیں اور یہ میراج ہے انسان کی ایک حکومت کی ایک civil order ہم نے ایسا بنا لی ہے جو کہ all encompassing ہے جو تمام مسائل کا حل بھی جانتا ہے لیکن اس کے بعد میں اس کو کیا علم تھا کہ دس سال بعد 20 tower ہو جائے گا اور جہاز ماریں گے ہم اس کے اندر اور وہ گرا دیں گے اس کو اور بعد میں war on terror شروع ہو جائے گی ہمیں ڈالر بلنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ ایسی بھی قومیں دنیا میں تھیں جو کہ جنگ کے دھندے سے کمائی کرتی ہیں یہ شاید ان لوگوں کو پتا نہیں تھا اور آج کل کمائی اس لئے بند ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی جہاں تک ہماری بات ہے تو modernity کی جہاں تک مثال لیں تو اس میں پہلے تو یہ establish کرنا پڑے گا کہ modernity اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ پوسٹ modernism کی تحریک کے بعد پوسٹ پوسٹ modernism بھی آ گیا تو ہم تو صرف اس modernity کو بھی achieve نہیں کر پائے جو کہ early 20th century میں مغربی ممالک نے کر لیے یا first world نے کر لیے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو cultural setups تھے ہیں وہ ان کو evolve نہیں کر دیا گیا یا کیے نہیں ہم نے تو 20s اور 30s کے بعد سے ہوتا یہ ہے کہ جو agrarian economies ہیں یعنی کہ جو اس طرح کی مششت ہے جس میں زراد کا شعبہ جو ہے وہ ساری economy کو drive کرتا ہے اس کی backbone ہے maintain a bit of a silence if you can تو زراد کا جو شعبہ تھا وہ جن economy اس کی backbone تھی وہ transform ہوئی اور even چین کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسا ملک جس میں ایک mass level کی poverty تھی اس کے علاوہ افیم کا جو وہاں پر ایک سیلاب آیا ہوا تھا کہ وہاں پر millions میں لوگ opium addicts تھے اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ ایک work force ہی نہیں تھی efficient آپ کے پاس جو کہ ملک کو آگے لے کے بڑھتی اس کے علاوہ British government کے اندر opium wars بھی ہوئی ہیں اگر آپ پڑھیں اس کے بارے میں کہ چونکہ صرف اس قصور کے باعث کے چین جو ہے وہ افیم نہیں خرید رہا British government سے تو British government نے war وہاں پر جا کے ویج کی اور ان کو ہرایا اور پھر کہا کہ آپ بات مانو ہماری اور اس سے ایک ایسی نسل ان کی تیار ہوئی جو useless class جس کو ہراری کہتا ہے جو employable ہی نہیں تھی تو یہ اس shift کے بعد سے آج کا چین آپ دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے آپ کو جس میں industrialization دکھائی دیتی ہے تو پہلا جو aspect modernity کا وہ یہ ہے کہ agrarian economies جو ہیں وہ industrialize ہونا شروع ہوں یعنی کہ اس میں صنتی رجان جو ہے وہ بڑے اور صنتکاری کی جائے پاکستان میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک phase دکھائی دیتا ہے early 60s کے اندر جو کہ 70s میں جا کے conclude ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے وہ سارا جو engine ہم نے create کیا جس سے پیسہ بھی کمایا اور جو بار سے capital آیا اس کا سارا result ہم نے یہ نکالا کہ ہندوستان پہ front کھول دیں جا کے اور وہ کیا 65 ہوا اور اس کے بعد میں trajectory ہماری نیچے آنا شروع ہو گئی تو یہ چیز ہے کہ دوسری چیز جو کہ contributing factor ہے modernity کے اندر وہ یہ ہے کہ جو cultures ہیں local cultures جس کو کہتے ہیں وہ کیسے evolve ہوں گے یعنی کہ اگر tribalistic culture ہے let's say کہ فاٹا کے اندر آپ چلے جائیں یا گلگت میں جائیں بلوچستان میں جائیں یا اور جگہوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ tradition اور tribal tradition بڑی rich دکھائی دیتی ہے اب ایک argument یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں وہ وسائل وہاں پر موجود نہیں ہیں جس سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں evolve ہوتی لیکن مسئلہ ہمارا یہی رائے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آج تک tribal cultures کے اندر کیوں closely knitted societies ہیں اسی لئے کہ ہم نے ان کو ان کے حال پہ بھی نہیں چھوڑنے دیا جب آپ attack کرتے ہیں کسی entity کو تو وہ کیا کرتی ہے defensive ہو جاتی ہے because of its defense mechanism وہ مزید اپنی roots کے قریب چلی جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتی اور evolve کرتی تو ایک argument جو یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم نے پیریفریز کے علاقوں میں اس لئے ترقی دیکھی نہیں کیونکہ evolve تو تیار ہی نہیں ہیں اپنی فرسودہ روایات کو چھوڑنے کے لئے لیکن ہم یہاں سے جا کر جو ان کے ساتھ کرتے رہے اسی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی roots کے مزید قریب گئے اور وہ traditions کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اس کو دنیا چھوڑ چکی ہے حالانکہ tribalism is not something to be proud of basically اکیسویں صدی کے اندر جو قبائلی رجحان ہیں وہ جدید دنیا کے اندر exist نہیں کرتا ہمارے یہاں پہ اسی لئے ہے کہ اگر آپ نے محفوظ رہنا ہے ریاست سے بھی اور تمام جو ظلم کا نظام چلانے وارے لوگ ہیں ان سے تو آپ کو tribe کے ساتھ identify کرنا پڑے گا اگر میں ایک قبیلے کا member ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اٹھانے آتا ہے یا مارنے آتا ہے میرا قبیلہ اس کا بدلہ لے گا کم از کم تو social contract missing ہے اسی لئے قبیلہ فور فرنٹ پہ آ جاتا ہے اگر عدالتیں کام کرتیں اور اگر آپ سب کو انصاف مل رہا ہوتا ہمیں انصاف مل رہا ہوتا تو ہمیں کسی بھی بڑے گروپ کا کسی ہرڈ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں تھی وہ اسی لئے نہیں تھی کہ میں اگر کورٹ میں جا کے پیٹشن کروں گا مجھے انصاف مل جائے گا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے قبیلے کا سردار اٹھ کے بیان دے تو پھر کوئی action لے اس پہ یا inter tribal warfare شروع ہو تو اس کے بعد مجھے انصاف ملنے کی امید پیدا ہو تو individual create نہ ہونا is the biggest road block in the way of modernity basically so do you think that پاکستانی state has created individuals in the 70 years history of the state no it hasn't اس کی وجہ یہ ہے کہ complete individual تب بنتا ہے جب individual autonomy ہوتی ہے rights کا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ میرے کیا ہیں اس کے علاوہ جو basic جو جو building block ہے جس کو modernity کہتے ہیں اس کا وہ individual ہے ایک یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنے rights کا بھی علم ہے جو تعلیم یافتہ ہے یا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اگر ایک ریاست کے انڈر رہتا ہوں تو میرے حقوق کیا ہیں اور میں نے کس طرح مانگنے اور کیسے لینے ہیں ان سے اور اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ complete individual بنتا ہے اسی لیے نہیں ہے کہ overall ایک ایسی chaotic state جس میں ہم ستر سال سے رہ رہے ہیں اس میں trajectory ہماری decided نہیں ہے تو یہ جو ساری modernization کی میں آپ کو بتا رہا ہوں trajectory اس میں technology بھی بہت بڑا role play کرتی ہے technological advancement کے بغیر آج کوئی ایسا ملک آپ دیکھ نہیں سکتے جو کہ آگے بڑھ کے ترقی کر رہا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ science کی field جو ہے it can be easily translated into success جو science کے میدان میں success ہے آج وہ آپ کی success ہے war کے میدان میں نہیں ہے بہت سی ایسی بڑی بڑی فوجیں اور بہت سے arsenal ہتھیاروں سے لیس لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی ریاستیں بہت بڑی ہیں اور بڑی garrison کی نوعیت کی states بنائی ہوئی ہیں لیکن کیا وہ ممالک اپنے تمام افراد کو روٹی بھی دینے کے قائل ہیں اس وقت نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور گزر چکا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا تھا کہ بڑی بڑی آرمیز ہم رکھ لیں گے تو اس کے بعد سے ملک ہم آگے بڑھ سکتا ہے اور ہم دوسرے ممالک کو annex کریں گے اور ان کے raw material نکال کے اپنے ملک میں لے آئیں گے یہ mercantilism جو بریٹش دور کے اندر چل رہا تھا ہماری سوچ ابھی تک وہاں پھسی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی border کی protection اگر ہو تو اس کے بعد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو آئی ایم ایف پھر کیا چیز ہے آپ کی جو economic sovereignty ہے کیا ہمارے ہاتھ میں ہے gas کا bill کتنا آنا ہے یہ بھی ایم ڈی ایم ایف نے decide کرنا ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر بجلی کتنے کی بیچ نہیں ہے اس کا rate بھی ایم ایم ایف نے decide کرنا ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر central back autonomous ہوگا یا وہ policy کیا بنائے گا مہنگائی کی شرعہ کتنی ہوگی یہ بھی ایم ڈی ایم ایم ایف decide کرے گا اور آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے election میں کس کو vote دینا ہے جس کو مرضی vote دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ economic sovereignty پاکستان کی ریاستی machinery کے پاس بچی ہے کہ وہ خود فیصلہ لے اس کا اور خود سوچے کہ ہم اپنے قانون ساز بن سکتے ہیں اور اپنے لیے legislation کر سکتے ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری sovereignty کی بھی جو understanding ہے وہ outdated ہے اور وہ modern نہیں ہے وہ pre-modern ہے تو کیا یہ تمام مسائل جو ہم modernity کے حوالے سے جس کو discuss کر رہے ہیں اس میں کون سے ایسے factors ہیں جو آگے نہیں بڑھنے دے رہے پاکستان کی state کو اس کی debate کرنا اسی لیے بنتی ہے کہ ستر اسی سال سے اسی بحث میں فسے ہوئے ہیں کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے کوئی کوئی اور solution دیتا ہے کہ آپ اس state کو مزید hyper religious کریں تاکہ بہتر ہو جائے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ secularize کر دیں اس کو پھر ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر قوم چلتی ہے تو ایک ultimate consensus جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور consensus اسی لیے نہیں ہے کہ social contract جس کو repeatedly میں بھی repeat کرتا رہا ہوں کہ social contract کا issue ہمارا ستر سال سے اسی لیے رائے کہ ہم نے جس مقصد کے اوپر ریاست لی تھی وہ مقصد achieve کر بھی لیں آپ تو پھر بھی آگے بڑھنے کا کوئی آپ کو امید نہیں ملتی 71 کے اندر آپ نے یہ پہلے decide کیا کہ religious ground کے اوپر اگر آپ ایک state حاصل کریں گے تو اس کی binding glue جو ہے وہ صرف faith رہے گا 71 میں ایک majority یہاں سے نکل کے الائدہ ہو گئی آپ سے اور وہ آپ کا thesis جو ہے it fell on the ground basically اس کے بعد کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ideology کے اوپر اگر اپنے state لی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آزادی سے رہ سکے مسلمان تو پھر اس کی majority کیوں چلی گئی یہاں سے وہ اسی لیے چلی گئی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس modern world کے اندر survive کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں بھی چاہیئے تو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ social contract کی clarity نہیں ہے کسی بھی آپ civil society کے member سے پوچھ لیں political party سے پوچھ لیں کسی establishment کی قارندے سے پوچھ لیں جسے بھی پوچھیں ہر ایک ہی اپنی sense ہے اس کی اور کوئی consensus اس کے اوپر exist نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ roots clear نہیں ہیں history وہ hegel کہتا نا when you snatch a nation's history you snatch their feature مستقبل بھی آپ سے چین لیا گیا اسی لیے کہ آپ کو تاریخ تو objective ملی نہیں پڑھنے کے لیے اگر sense of history ہماری اتنی flawed ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے بھلے جا رہے تھے پھر ہندو نے سازش کی اور اس کے بعد میں تباہ ہو گیا پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے تو آپ تو صرف اس کے پر ہم کر رہے ہیں نا blame کر رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور نے اگر سازش نہ کی ہوتی تو آج ہم چاند پہ پہنچتے وہ نہ پہنچتے لیکن پہنچ وہ گئے ہیں اور ہم نے یہاں سپار کو housing scheme بنائی ہوئی ہے جو basically جس نے پہنچانا تھا چاند پہ ہمیں جو بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے وہ ہمیشہ اس کو چھپانے کی کوشش کرنے کے لیے پردہ بھی ڈالتا ہے فورس کا استعمال بھی کرتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید strong جو ہے وہ controlling ہوتا ہے لیکن weak آدمی controlling ہوتا ہے جو strong ہے جو مضبوط ہے جو طاقتور ہے اس کو پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اسے کوئی بھی challenge کرے گا تو مجھے پتا ہے میں نہیں جیتنا ہے because I am true that's why لیکن جو کمزور ہے جسے پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ control کرنے کی کوشش کرے گا because he isn't secure اسے پتا ہے کہ میں نے ایک fallacy create کی ہے ایک delusion create کی ہے history کے نام پہ وہی آئیشہ جلال والی بات کے we have replaced ideology history کو نکال کے وہاں ideology گسا دی ہے ہم نے اور کہا ہے کہ یہ تاریخ ہے basically آپ کے تو اگر آپ وہ objective history کے ills نہیں پڑھیں گے تو اگلا road map اب تو پیدا نہیں ہو سکتا وہ کہاں سے آئے گا جب آپ پیچھے دیکھیں گے اور آپ کو صرف جھوٹ دکھائی دے گا اس کے بعد scientific advancement کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ابھی recently میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی professor شیر علی کا جو واقعہ ہوئے جو inquisition یورپ میں dark ages کے بعد ہو رہی تھی وہ اب پاکستان میں اس sage کے اندر ہو رہی ہے کہ professor کو DC کے دفتر کے اندر کھڑا کر کے یہ affidavit لیا جا رہا ہے کہ میں آئندہ سے یہ نہیں پڑھاؤں گا کہ عورتیں برابر ہوتی ہیں مرد کے isn't this a point of shame for a country like پاکستان جس میں چوبیس کروڑ لوگ رہتے ہیں جس کی آدھی آبادی خواتین پر منحصر ہے اور وہ publicly جا کے ایک ریاستی دفتر کے اندر جو کہ government کی territory ہے وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ خاتون کی کوئی اوقات نہیں ہے اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ کس قدر آپ نے humiliation کی ایک چیز دیکھی ہے سکرینوں کے اوپر پوری دنیا میں گئی ہے لوگوں نے debate کی ہے اس کے اوپر داروین کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہوگی affidavit دیکھ کے کہ کیا کیا انہوں نے میں تو غلط ثابت ہو گیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کی جو theory ہے اس پر ایمان لے کے آنا ہے وہ تو purpose تھا ہی نہیں کیونکہ science جو ہے وہ صرف inquiry کو promote کرتی ہے faith کو promote نہیں کرتی وہ آپ سے یہ بھی نہیں مانگتی کہ آپ جو میں نے کہہ دیا اس کو مانیں ہر صورت اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے تو اگر آپ نے اس کو challenge اور negate کرنا ہے تو اس کی opposition میں research paper لکھیں DC کے دفتر میں teacher کو نہ پکڑ کے لے کے جائیں اور وہاں سے affidavit لیں اس سے تو یہ ہمیں overall جو plight جو ہے نا science کی اور scientific rationality کی اب Max Weber ایک sociologist ہے German اس کو پڑھیں آپ جو یورپ کے اندر protestant reformation آئی مارٹن لودھر کنگ کے بعد سے اس کے بعد سے ایک نئی mentality create ہوئی وجہ کیا تھی کہ رومن catholic church نے اس سے پہلے intellectually police کرنا شروع کیا ہوا تھا ایک یورپین اور western individual کو میں نے اگر science کرنی ہے physics پڑھانی ہے chemistry پڑھانی ہے کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے یا کوئی paper لکھنا یا book لکھنی ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو clergy کے opposite جائے گی frozen sorry اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر انکوائر کرنے ہی نہیں دیں گے free inquiry کی permission ہی نہیں ہے ایک معاشرے کے اندر تو evolution کا تو جو ہے وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں پہ ارتقاء کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اسی لیے جب reformation آتی ہے تو اس سے جو یورپین انڈیویجول ہے اس کی سوچ میں تبدیلی was the biggest ingredient of change جو بھی یہ بات کرتا ہے نا کہ science ترقی نہیں کر رہی تو اسی لیے کیونکہ scientists ہمارے جاہل ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہم نے تو نہیں روکا ان کو کچھ پڑھنے سے یا کچھ لکھنے سے لیکن آپ نے جو معاشرے کے اندر خوف کا محول بنایا ہوئے اس سے کوئی بے وکوف ہے کہ وہ اس طرح کی research کرے گا یہاں پہ جس سے آپ اگری نہیں کرتے اس کے بعد زندہ کیسے رہنا ہے بہت سے champion ہمیں بھی challenge کرتے ہیں debate کا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے debate کریں تو میں کہتا ہوں جیت تو جاؤں گا بعد میں گھر نہیں جا سکتا میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں خدا نہ خاصتہ جیت نہ جاؤں گو i would like to lose basically because if i win i'll lose my head تو یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ رہے کہاں پہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک teacher کو permission نہیں دے سکتے کہ وہ science پڑھا سکے class کے اندر حالانکہ جو textbook board کا جو سارا curriculum ہے اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ evolution جھوٹ ہوتی ہے وہ بھی پڑھانے نہیں دے رہے خواتین کی آزادی آج تک debatable ہے یہاں پہ آج تک یہ تائین نہیں ہو پایا کہ وہ complete citizen ہے یا نہیں اور وہ دیکھنے کو آپ کو جو ملتا ہے وہ اسی لیے کہ وہاں پر جو میں کتاب کا نام لے رہا تھا protestant ethic and spirit of capitalism یہ آپ پڑھیں ضرور تو اس کا thesis یہ ہے کہ جو نئی mentality create ہوتی ہے European mind کے اندر اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے جا کے تو اچھا کرنا ہی ہے اس زمین پہ بھی کچھ کرنا ہے پہلے because we are living in a world which is transcendental ہم تو بعد کا جو ایک شہری یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اچھا شہری بننا ہے پاکستان کے اندر اس کی sense صرف یہ ہے کہ یہ word جو ہے this is totally pointless بکواس ہے یہاں کچھ اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا objective ہی دنیا کی زندگی تو ہے ہی نہیں جو کہ basically اسلام نے آپ کو نہیں بتایا بہت آپ کی salafist tendency جو تھی نا جو cold war میں ایک foreign policy objective create کرنے کے لیے achieve کرنے کے لیے بنائی گئی اور جنہوں نے بنائی وہ وہاں concert کراتے پھر رہے ہیں ہم ابھی بھی اسی نیر والے بول پہ بیٹھ کے ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ آ کے دوبارہ سے ہمیں تبکی دیں کہ well done لیکن وہ تو پیسے دینے کو بھی تیار نہیں ہیں ابھی آپ کے اوپر سے اڑ کے انڈیا چلے گئے اسی میں ہم خوش ہو گئے چلو اوپر سے تو گئے ہیں لینڈ نہیں کیے اس میں کیا ہے تو آپ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران سے بھی صلاح کر رہے ہیں اسرائیل نے ابھی یہ جو سارا فرنٹ کھولا ہے اگر یہ نہ کھولا ہوتا تو ہم اور آپ اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ normalization ہو رہی ہے اردگان صاحب بیان تو بہت دیتے ہیں اسرائیل کے against لیکن trade بند نہیں کرتے اس سے آپ اور میں ٹک ٹاک پہ لگا بھی دیتے ہیں sad music کے ساتھ اس کا بیان لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اس نے trade boycott کیا نہیں کیا کیا اس نے bilateral relations ختم کیے نہیں کیے کیا اسرائیل کے اس نے permanent mission کو اس کی embassy کو بند کیا ٹرکی میں نہیں کیا that is how they outsmart and fool you and they keep doing that because we live in in a world which is not real we live in abstractions something which does not exist اور اس کا result کیا نکلتا ہے کہ ہماری practical utility 24 کروڑ انسانوں کی almost ہے ہی نہیں جو work force ہم باہر بیچتے ہیں وہ صرف engine کھولنے کے علاوہ اور نالیاں ٹھیک کرنے کے علاوہ کسی کام کی نہیں بکوز آپ نے دس ہزار پی ایش ڈیس create کی ہیں recently جو data ہے ان دس ہزار میں سے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایک ایسا بتا دیں جس نے کوئی giant leap لیا ہو science کی realm کے اندر کیسے لے سکتے ہیں ڈگری لینا اتنا آسان ہے جو professor پڑھا رہے ہیں ان کے اپنے کام pleasureized ہیں خود بھائی صاحب کا تو پورا آپ نے سنا ہوگا lecture اس کے اوپر اور article بھی پڑھے ہوں گے کہ جس طرح پاکستان کی academia fraud کر رہی ہے research کے نام پہ وہ سارا اگر وہ اس نے خود یہ ایک ایسی example create کیا تو بچہ بھی اپنے استاد کوئی follow کرے گا وہ بھی چاپا مارے گا چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پکڑا دے گا اس کو اور بعد میں روٹی کھلا دے گا خوش ہو جائے گا پروفیسر بھی تو overall ایک futile exercise اس لیے کہ scientific inquiry میں وہ rational mind create نہیں ہوا جو کہ advancement کا ترقی کا اور modernity کا ایک combustible engine جو ہوتا نا وہ بنتا ہے تو یہ ویبر اس پہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ calvinist mind create نہ ہوتا کیونکہ جو جان کیلون تھا اس نے آکے reformation کی اس نے different brand of christianity بتائی عوام کو اور اس کے بعد ایک یورپین نے اس بات پہ pride لینا شروع کی کہ اگر میں امیر ہوں اور پیسے کمارا ہوں it is a blessing of god actually and that is how the pursuit of wealth started in the یورپین continent اور ہم آج کل پاکستان کے اندر جو ہمارا social order ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی زیادہ امیر ہو جائے گا تو ہر کوئی گاڑی گزرے گی نہ کہے گا یا رامی کھاندہ جاندے انہوں مطلب وہ wealth کو envy تو کریں گے لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں it must be gotten by some unfair means basically and this should not be the pursuit of our lives then why are you a capitalist economy basically اگر capitalism آپ نے رکھا ہو ہے free trade بھی ہو رہی ہے hyper privatization ہو رہی ہے PIE کو آپ کہہ رہے ہیں privatize کرنا ہے railways کو کہہ رہے ہیں privatize کرنا ابھی PIE نے official twitter handle سے tweet کر دیا کہ i have fallen many times but i'll get up again ایک airline کہہ رہی ہے i have fallen many times who is going to buy the ticket not me تو اس کا آپ صورتحال دیکھ لیں کہ ہر چیز کا privatization کا جواز create کرنے کے لیے اس کو برباد کیا جاتا ہے پہلے اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو کام نہیں کر رہا نیومی کلائن کا شوق doctrine کہ کس طرح سے جو economies ہیں اس طرح کی انہوں نے سنامی آنے کے بعد سے اس پوری economy کو کھڑا کیا کہ چونکہ اب تباہی ہو گئی ہے تو اس لیے ہمیں contract دو اور پیسے کمائیں گے تو تباہی سے جو قومیں اور سٹیٹس جو پیسے کماتی ہیں اس میں سے یہ ہے جیسے کوئی شوق آئے گا تو ہر کوئی امیر ہونا شروع ہو جائے گا اس سے unfair means اصل میں یہ ہیں اس سے پیسے کماتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی کوویٹ آیا تھا تو ایک صاحب نے ماسک سے کرپشن کر لی اب یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں شہداد اکبر صاحب کی بات کر ماسک تک نہیں چھوڑے ذرا سی کوئی بیماری پھیل جائے تو ویکسین جو ہے وہ دس گناہ بڑھا دیتے ہیں اس کو مہنگا کر دیتے ہیں لائف سیون ڈرگز جو ہے اس کی انفلیشن دیکھ اس کی وجہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے لئے ہے ہی نہیں تو بیسکلی ایک ریشنل مائنڈ کی جو کرییشن تھی ستر سال سے اس پروجیکٹ میں ایبسلوٹ فیلیر ہے پاکستان کا آپ کسی بھی کامنر سے جا کے بات کریں اور اس کی سینس آف ہیسٹری چیک کر لیں چاہے وہ گریجویٹ ہو انڈر گریجویٹ ہو کوئی بھی ہو ایسی کہانی سننے کو ملے گی کہ آپ بھی سوچیں گے شاید میں بے وکوف ہوں یا پتہ نہیں اس نے کچھ ایسا پڑھ دی ہے جو مجھے پتہ نہیں کیا ہے اور وہ اسی لئے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنی ریزن کو اپلائے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے میں تو کہتا ہوں جو امریکہ نے مانرو ڈاکٹر اپلائے کیا تھا بننے کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یورپ کی وارز میں انڈلج نہیں کرنا پہلے ہم نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا اس کے بعد کوئی بات کریں گے میں تو کہتا ہوں پاکستان کو فارن پولیسی آئیسولیشن پرکٹس کرنا چاہیے جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں باہر کیسے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنی جیب میں پیسے نہیں سیمپتی سے کیا ہوتا ہے نیچ شاہ نے کہا تو بات یہ ہے کہ اگر میں خود اتنا کمزور ہوں کہ اپنے ملک میں میرے جینوسائیڈ بند نہیں ہو رہے ابھی کیا ہو رہا ہے پارا چنار کے اندر کسی ٹی وی سکرین پر دیکھا ہے بار ماہ دن نے بلوکیڈ ہوا دوائی اندر نہیں پہنچ رہی دو سال پہلے چمن کے اندر سیو پالیسٹین ریلی نکلتی ہے اس میں بلاسٹ ہوا چھے لوگ مر گئے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے اسرائیل اسرائیل اپارتھائیڈ سٹیٹ اسرائیل کمیٹن جینوسائیڈ اسرائیل اسرائیل اندر مقابلہ مقابلہ کریں ملٹیپل ملینز جیوز آپ کی تو یہ دھائی سو سال کی نوبیل پرائز کی اسرائیل میں بتایا تھا دھائی سو جو ہے وہ چند ملینز نے لیے ہیں جیوز نے اور ڈیرڈ مسلمانوں کے پاس تین ہیں اس میں سے ایک ہمارے ملک میں اس کو تھوکتے ہیں جس کے اوپر آج بھی دو سال پہلے کی بات ہے اسلام آباد کے اندر دیوار پہ اس کی تصویر بنی بھی تھی اس پہ کالا سپری کر رہے تھے کھڑے ہو کے کون کر رہے تھے آپ کی طرح کے میری طرح سوڈنٹس ہی تھے سارے ابھی میں نے ملٹیپل ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہ انڈیا مون مشن ہے اس کے اوپر جا کے کومنٹ لے رہے ہیں یونیورسٹی کالیجز کے بچوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مارنا ان کو یہ جو مرضی کریں یہ تو جانا تو انہوں نے انڈ پہ جانو نہیں ہے سو یور سینس آف وکٹری یو نو ایس 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 میٹا فیزیکل ایس نو ایس انیویر بھر بھر انیویر ہارٹس ان مائنڈ ایس گوڑ تینگ کہ اس میں ایک ویل ٹو پاور اگزیس کرتی ہے کہ ہم ایک دور آئے گا جو اوور پاور کریں گے دنیا کو لیکن اس کا طریقہ بھی تو ایس اگر آپ اسلام سے مثال لیں تو سیون سینچری کے اندر جو مسلم سٹیٹ بنتی ہے جہاں ڈس انٹیگریٹڈ ٹرائبز اگزیسٹ کرتے تھے کیا اس ایڈیالوجی نے ان کی ایمپاورمنٹ کی یا پھر ان کو کمزور کی آپ بتائیں اتنی ایمپاورمنٹ کی کہ وہ ایک ایسی ایمپائر بنے جنہوں نے جا کے بیبلونین ہو یا رومن ہو یا پرشیان ہو سب کو انگلف کیا بعد میں جا کے ہم نے اس ایڈیالوجی کو ایسا گلے لگایا کہ ہم کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئے ہیں مزید کیونکہ ہم نے جو انٹرپیٹیشن لی ہے وہ سب سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے وہ کام ہی نہیں کرتی ریال ورڈ کے اندر اس میں بائیک کلچر ہے کہہ رہے ہیں مکڈانٹر نہیں کھائیں گے نہ کھاؤ بھائی بند ہو جائے گا وہ کیا مطلب ایک ایسی مارکٹ جس میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے وہ دنیا کو کیا بلیک میل کر رہی ہے تمہارا شیمپون نہیں لگاؤں بسکٹ نہیں کاؤں گا یہ فالس بگت سنس سیلف امپورٹنس کہیں چلے جائیں تو آپ کو یہ لگتا ہے ہم سے سپیریئر کوئی ہے نہیں جبکہ اس کو میجر کر کے دیکھیں نا کہ کیا ہے اسی لئے آپ کو ایسے لیڈران بھی پسند آتے ہیں جو باہر جا کے گئے مانگنے ہوتے ہیں لیکن ایسے بیٹھ جاتے ہیں یوں کر کے اور اگلے کے موں کی طرف چپل کر لیتے ہیں یہ لٹرلی ہوا ہے کہ سعودی عربیہ میں ایم بی ایس کے موں کی طرف جناب نے چپل کی تھی اس نے جا کے ملٹری سیکٹری کو کہا کہ اسے کو نیچے کرائیے اور چالیس منٹ وہ جناب بیٹھے رہے اس کے بعد اور انہوں نے بعد میں کہا do you know why this chپل is سوف ایم ایس پاکستان it is called کپتان چپل that's why and people said واؤ یہ جو پرائیڈ ہے یہ مانگتا نہیں ہے یہ جھگتا نہیں ہے بھائی جس قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے پاس پیسے ہیں کیا وہ بینکرپٹ نہیں ہو رہی کیا اس سہم ادارے بند نہیں ہو رہے تھے 2019 میں شبر زیادی نے نہیں کہا کہ پاکستان بینکرپٹ انٹیٹی ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ڈیڑھ سال میں یہ آیا شہباز شریف اس نے کر دیا یا اس سے پہلے عمران خان آیا اس نے کر دیا ستر سال سے یہی ترجیکٹری ہے اس کو کبھی بریک لگے گی کبھی کبھی بند ہوگا ایسا انجن ہے تو ابھی صرف اور صرف مسائل حل کرنے کی جب بات آتی ہے تو آپ اگر اپنی ریزن کو اپلائے کریں گے تو صحیح مسائل ڈھونڈ لیں گے لیکن ریزن کو تو کرتے نہیں کرنا صرف آپ نے یوٹوپین منٹالیٹی کو اپلائے ہوتا ہے کہ اس سے سوچیں کہ غلطی کیا ہوئی ہے ہمارے سے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا نظر لگ گئی ہے یا پھر اتحاد نہیں ہے یا ہمارا تربیت ٹھیک نہیں ہوئی میں نے اگر اشارہ توڑ دیا اور اس کے بعد میرا چالان ہو گیا ہے تو تربیت میری ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ تربیت کو یہی تربیت جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس قوم کی نہیں ہوئی جیسے یہ ہیتھرو ائرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں وہاں جا کے نہ اشارہ توڑیں گے نہ عورت مارچ پہ حملہ کریں گے نہ وہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ہماری مرضی کا آرڈر نہیں آرہ اس لئے ہم یہاں پہ دکانے جلا جائیں گے موٹر روے بند کر دیں گے نکالیں ریلی جا کے سعودی عربیہ کے اندر در دیں وہاں پہ کیا ہوتا اس کے بات نے بتانا مجھے وہ اس لئے کہ ابھی آکر یہ جس میں کہہ رہا ہوں موڈرنیٹی اس کی بھی جا کے اپنی زندگی میں thrive کر سکتا ہے individual autonomy بھی ہے لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم مثال اس کی نہیں دیں گے ہم اس کی مثال نہیں دیں جو thrive کر رہا ہے دبائی کو دیکھ لیں یو اے ای کو دیکھ لیں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب موڈرنیٹی کی ہے لیکن کیا وہ westernize ہو گیا نہیں ہوا آج بھی جیپنیز ویلیو پہ یقین کرتے ہیں آج بھی crime ریشو وہاں ہے ہی نہیں وہاں گن کنٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہے امریکہ میں تو آپ سے بندوکے کنٹرول نہیں ہو رہی نا کہ وہ کسی بھی سکول میں جا کے کوئی میری جا کے فائر حالانکہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اپس میں آگے بڑھنے کے لیے آپ مغرب کو جب ہی نہیں ڈالنی پڑے گی آپ اپنا طریقہ بھی نکال سکتے ہیں تو وہ چائنا کے اندر جو انہوں نے اپنی اکانومی کا ہائیبریڈ کریئیٹ کیا دینجو پونگ کے آنے کے بعد سے پہرے وہ اگری کلچر اکانومی تھے جب ماؤ کی ریولوشن آتی ہے اس کے بعد میں مس مرڈر بھی ہوتا ہے مشکلات وہ لوگ دیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے سیونٹیز ایٹیز میں سمجھ آتی ہے کہ موڈرنائز کرنا پڑے گا خالی سوشلزم بھی چل نہیں سکتا کیونکہ پیٹ تو بھر لی ہیں سب کے لیکن اس کے بعد ثرائیو بھی تو کرنا ہے تو اس کے بعد میں ایکسکلوزیو ایکنومک زونز بننا شروع ہوتے ہیں جس میں فورن انویسمنٹ سیکھ کر کے آج آپ دیکھ لیجئے کمپیٹ کریں ان کی مارکٹ سی ٹوانٹی فیفٹی میں جو سارے فورکاسٹ ہیں وہ بھی ایکنومی کی جنگ ہے نا بیسکلی وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ ایک ہیٹریٹ کی بیس پر سوشل کانٹریکٹ بنا ہو ہے جان الیہ صاحب نے کہا تھا کہ جس ریاست کی بنیاد ہی نفرت ہو اس کے آس ساتھ نہیں دیں گے بنیاد یہ ہے آگر کہتے ہیں کس طرح تبدیلی آئے گی یا پھر یہ جو ایک ایسی oligarchical state بن گئی ہے جو آکے اپریس کر رہی ہے ساروں کو جو ظلم ڈھاری ہے لوگوں کے اوپر اس یہ کیسے ختم ہوگی تو بھائی ہم سب نے کرنی ہیں یہ top down approach کہیں دنیا میں نہیں چلی کہ زہدی یہ نہ کرتا یا مفتا اسماعیل یہ کر دیتا یا ساگدار یہ نہ کرتا ایکانومی تو projection ہے جو معاشرے کا رویہ ہے اس کے بہت بعد میں جا کے وہ ایکانومی میں translate ہوتا ہے تو معاشرے کا رویہ کیا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ thrive کرنے کا کتنا potential ہے یا فراڈ ایک سو ایک فیصد فراڈ ہے میں نے تو کہا تھا جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو نام بھی لیتا فلسطین کا اس سے پہلے کہ وہ ہزارہ کا بلوچ کا پشتون کا سندھی کا نام نہ لے فراڈ ہے وہ کیونکہ آپ کا social contract ریاست کی definition کیا ہے مانٹی ویڈیو convention کی اس میں یہ ہے کہ ایک ریاست وہ ہوتی ہے جس کے پاس سوورینٹی ہو جس کے پاس population ہو government ہو اور territory ہو یہ چار چیزیں ہو سوورینٹی آپ کی یہاں پر کتنی کو باقی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اپنی population کے لیے empathy ہے یا نہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کتنی ہیں سب سے end پہ یہاں والے آتے ہیں آپ کو subconsciously پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ انہی کے پرپیگنڈا کو ٹو کر رہے ہیں کیونکہ ایٹیز میں شام کو پی ٹی وی کے بولٹن سے دکھانا شروع کیا کہ فلسطین کی جنگ کے لیے مر جائیں گے اور وہ دیکھتے دیکھتے تیس سال چالیس سال پچاس سال now it has become a part of your psychology without you knowing because this is how propaganda works basically so I'm not saying that don't empathize with them I'm saying that don't be a selective empath کبھی آپ اپنے زندگی میں جلوس دیکھ ہے کوئی ویگر مسلم کے لیے نکلتا ہوا یہاں پہ وہ بھی دس لاکھ ہے نا basically re-education camp ہے وہ مطلب وہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اپنا یہ سارا کچھ بھولو نام بھی بدلو اپنے کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہا روزہ رفنے بھی پابندی ہے لیکن کسی کو غصہ نہیں آتا اس پہ پندرہ سال پہلے چائنیز کومنس پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے الائنس کیا ہوا تھا اور اس پہ کوئی جوائنٹ پروگرام سیشن ہو رہے تھے اور ان کا جب ذکر آئے گا تو وزیر آزم کہے گا اور سارے کہیں گے کہ ہائر دن ہمالائیس سویٹر دن ہنی ڈیپر دن دی اربین سی تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ وار ہے جو ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں بیسکلی تو کمزور کی تو ایمپتی کسی کام کی نہیں ہوتی اگر مجھے مار پڑ رہی ہے اور کوئی فقیر سڑک پہ بیٹھا ہو ہے اور وہ کہہ رہے تیرے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے میری ذات پہ کیا حصر ہے لیکن وہ اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ریشنل دماغ چاہیئے جو سیلف کریٹیکل بھی ہو اور جس کا معاشرے کا ورل ویو کریٹیکل ہو بیسکل وہ ہے نہیں وہ ابھی بھی صرف وہ یہ کہ وہ پین اسلام ایڈیولوجی کریئٹ ہوئی ہوئی ہے دماغ میں جس کو مسلم کنٹریز نہیں مانتے کیونکہ جو نائیٹین ٹوانٹیز تھرٹیز کے اندر بھی جتنا ظلم یہاں پہ دھائی سو سال بریٹش گورنمنٹ نے ڈھایا یہاں پہ مال سارا لوٹ لیا یہاں پہ سونا نکال لیا یہاں پہ کوئے نور اٹھا کے ہمارا وہاں لے گئے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہمارے ساتھ 45 ٹریلین ڈالر کا لوٹ تھا ششی ثرور کی کتاب پڑھیں جو ہاتھ سلک بنا کرتی تھی نا عورتیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں بیسیکلی تاکہ ہمارا جو مشینری یہاں پہ آ رہی ہے اس کو استعمال کریں جلے ہمالا باگ کے اندر مسیکر ہوتا ہے اس کے بعد میں لوگ سار کے خطاب لے رہے ہیں جن کو سلوٹ مار رہے ہیں یہاں پہ وہ کون ہے آپ کو پتہ اور یہ سارا کچھ انورز کے یہاں پر کیا ہو رہا یہاں پلائٹ کیا ہے لوگوں کی آپ کسی کا ہاتھ تو تب بٹھائیں گے جب اپنا بازو مضبوط ہوگا پہلے آپ کا تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جنو سائیڈ تو اپنا مسئل اتنا بڑا کرنا پڑے گا جتنا امریکن اسرائیلی مسئلہ بیسکلی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے اٹھ کے ہندوستان میں جنو سائیڈ کر کے دکھائیں کوئی یا کئی کسی اور پاورفل سٹیٹ کے اندر جا کے دکھائیں ابھی جب سارے امبارگوز لگ رہے ہیں رشیہ کے اوپر تو جتنا تیل ہندوستان اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اگر آپ ریشنل مائنڈ اپلائے کریں کہ صرف پاور چلتی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ جسٹس کے ایڈیاس جو سارے ہم سنتے ہیں یہ اچھے ہیں میں تو کہتا ہوں ریپیٹیڈلی کہ اگر آپ لگتا ہے جسٹس انٹرنیشنل سسٹم کے اندر پرمنٹ فائیو میمبرز کیوں ہیں سیکیورٹی کانسل کے سارے ممالک کا ویٹو ہونا چاہیے پھر ہمارا کیوں نہیں ہے کس بیس پہ ویٹو نہیں ہے پاور نہیں ہے that's why 1968 میں NPT آتا نون پرولیفریشن ٹریٹی اس میں کیا لکھا ہو ہے کہ 68 سے پہلے اگر آپ نے اٹامک بام بنایا تو وہ لیگل ہے 69 والا اللیگل ہے اور اس کے بعد جتنے بھی کانٹریز نے نیوک بنایا اس کو اللیگل دیکلئر کر دیا یہ کس بیس پہ ہوا ہے صرف طاقت کی بیس پہ ہوا ہے کیا وہ چین کو اکنور کر سکتے ہیں حالانکہ سارا جو یو این کا موڈل تھا وہ صرف ویسٹن آلائنس کے لیے کریئٹ ہوا تھا اس کے باوجود پرمنٹ سیٹ دینی پڑی چائنا کو تو ہم یہاں پر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے آئیڈیاز جسٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اسی لئے ہمارا ساتھ دینا چاہیے نہیں دیری دنیا کوئی بھی نہیں دے گا آگے بھی نہیں دیں گے عراق کے اندر کوئی یا فلسطین کے اندر یا اس کے علاوہ افغانستان کے اندر دھماکے روز کی بنیاد پہ ہوں پانچ سو چھ سو لوگ مر جائیں اور فرانس کے اندر سٹیبنگ ہو اور دو فرنچ لوگ مر جائیں تو ہیڈلائن فرانس جو ہیں وہ ایول نہیں کیا اسرائیلی جو سیویلین جن کے آگے کتنی بڑی وار مشینری ابھی کھڑی ہوئی ہے بے شک ہم ماس نے ایک اٹیک کیا لیکن اس کے بعد جائنو سیڈ کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن کیا وہ پنش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے تو اس موڈرنٹی کو اچیف کرنے کے لیے آپ کو یہ بتائے گا نا کہ ایکنومک فارمولا اپنا ٹھیک کر لیں یا صحیح دو چار منسٹر لگا لیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا ہو ہی نہیں سکتا آپ کی اور ہماری سوچ بدلے بغیر ایک ایک ایسی قوم کھڑی ہو جائے گی جو کہ موڈرن ہماری سوسائیٹی کی اندر جو سوشل کلاسز ہیں کہ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا اپریشن اگزسٹ کرتا ہے پاکستان ہارڈ کنٹری میں ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں وہ پڑھیں آنا تو لیون کی اس میں وہ وائد بک اس لیے بری لگتی ہے بہت سے ایکڈیمکس کو پاکستان کی خاتون کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ وہ پیریفریز کی خاتون کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو جس نے کبھی بازار کی شکل نہیں دیکھی کیسا ہوتا ہے میں نے ریسنٹلی یہ کبھی ریل دیکھی جس کے اوپر کومنٹ سوائلائٹ ہوئے ہوئے تھے صرف ویڈیو میں یہ آرہا ہے کہ ایک خاتون ہے کسی ویسٹرن کنٹری میں and she is running on the road exercise کر رہی ہے تو نیچے کچھ عرب اور پاکستانی اور افغانستان کے کچھ users ہیں خواتین وہ کومنٹ کیا کر رہی ہیں I wish I could have done that so we have snatched the right of a woman to walk on the road freely as well can can you imagine how terrible that is you talk about incarceration and the jailing of Palestinians but your own women have been jailed in this country since the last 70 years without you knowing because there is no empathy there at all movement کا right نہیں ہے جو خیر کسی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ISIS کی آسی گورنمنٹ آئے نا وہ ایسی رہے اور اسے ڈر نہ ہو کہ کوئی آکے مجھے گروپ نہیں کرے گا name one street in the country i haven't seen that تو اپنے اندر اتنی injustice ہے اور خود کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرنا اور higher moral ground پہ کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے unemployed class بنائی ہے اور وہ social structure آپ کا parenting کی صورت ہے میں last time بھی یہیں بات کر گیا مسائل ہی ہیں اس لئے بات بار بار کریں گے اگر مسئلہ بدل جائے پھر ہماری باتیں بھی change ہو جائیں گی تو اس میں operation دیکھ لیجئے کہ یہاں honor culture کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں فیملی سے بار کسی مرد نے بھی شادی کر لی تو اس کو بھی اتنی گالیاں پڑھیں گی دیپریشن میں چلا جائے گا اس کے علاوہ پرسی کی اتنی زیادہ ہے کہ پسند کی شادی پہ جا کے عدالتوں کی دیلیزوں پہ گولیاں مار رہے ہیں کراچی جیسے شہر میں پچھلے سال چار خبریں میں نے پڑھی ہیں اس پورے سال کے پسند کی شادی پہ گولی مار دی کون سی اس کی اسلامی جیسٹیفیکشن ہے کون سی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہے نہیں وہاں پہ عرب کنٹریز کے اندر وہاں پہ کسی مرد کو چالیس سال کی عمر میں یہ نہیں ہوتا کہ پاکستانی مرد تو اس سے ہی نہیں نکلا بھی تک ہر چھوٹے سی انسٹیوشن پر علیہ کرتا ہے تو کمپلیٹ انڈیویجول کیسے بنے گا جب اس سارے ٹاکسک میکنزم سے باہر آکے اپنی رائے کو مقدم جان کے نیچہ کہتا سیلف لیجسلیٹر بننا پڑے گا اپنے لیے کانون سازی خود کرنی پڑے گی وہ کیے کسی نے نہیں کرتے یہاں پہ ان فیکٹ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کسی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے حکم دیا طلاق دے دو اس کو میں نے دے دی یہ یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان بریڈنگ کا اتنا شوق ہے ہمیں اوپر سے دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹی نہیں ہوتی جب میں ایک کنشپ گروپ بنائی جا رہا رہا ہوں میرے فیملی میمبر ستر اسی نوے سو ہوئے ہیں میری لویلٹی اس گروپ کے ساتھ ہے نیشن کے ساتھ نہیں اگر میں لیڈر ہوں اگر کسی بھی ایتنی سٹی سے قوم سے آئے ہوں میں تو ساؤت پنجاب میں دیکھ چکا ہوں آج تک ایسا ہوتا ہے آپ کسی سے جا پوچھیں کس کو ووٹ دیں کوئی بھی آ جائے جس صرف صرف جو انڈیویجوال کی کرییشن آنا اس نے ڈیموکرائٹک ورڈ کو انسپائر کی ہے اس کے علاوہ پوسیبل نہیں ہے کہ اگر ایک کمپلیٹ انڈیویجوال ہے اور وہ فیصلہ نہیں لے سکتا اپنا اور وہ گروپ کی بیس پر فیصلے کر رہا ہے تو سائنس کی صورتحال جو بھی آپ کے سامنے ہے جو کہ ریارڈ سٹک ہے آج کل ترقی کی کتنے ہم ریسرچ پیپر لکھتے ہیں انویشن میں ہمارا ایک سو تیسوے میں سے ایک سو اکیسوہ نمبر ہے کیونکہ اس میں نئی کنزیومر اکانومی جو کسی نے بنا دیا اس کو یوز کر لیا لیکن اپنا پارٹ جو ہے وہ play نہیں کرنا اس چیز کے اندر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی انسان آپ کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ یہ اکانومی کی طرح کی چیزیں اوپر سے سپرفیشلی ختم ہو سکتی ہیں چیزیں totally impossible without a philosophical change there can never be modernity without making a complete individual there can never be democracy in the first place I am done I am open for the question thank you thank you very much sir for coming to is la obad اور ویسے sir عائشہ صدیقہ نے پاکستان کو ایک پری اکانومی بھی کہہ دیا اور سر جیسے آپ کی بات ہے کہ westernization is not modernization تو یہ سر Samuel Huntington کا بھی تیس ہے اپنی clash of civilization میں سر میرا question یہ ہے کہ آپ نے جو social contract کی بات کی ہے تو کی ہمارے social contract میں amendments چاہیے یعنی اسے completely throw away کر کے ایک نیا social contract چاہیے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں اور آپ decide نہیں کر سکتے کہ ہمیں کس مطلب اس کی ultimate form کیا ہوگی ہمیں صرف consent چاہیے عوام کا بیسکلی سے فیصلوں کو justify ایسی کرتے ہیں کہ majority نے فیصلہ کیا تو اسی لئے یہ صحیح ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمیں پہلے عوام کا consent کیسے create کرنا ہے بائی فلسوفکل ڈائیلوگ کیونکہ میں تو کہتا ہوں اگر والٹیر نہ ہوتا یا اگر روسو نہ ہوتا تو لئے آتی ہے کہ ہم وہ mind کو create کر رہے تھے کیا نہیں وہ تو ہے لیکن پڑھتا کوئی ہے نہیں یہاں پہ مسئلہ یہ لی ہے میں تو کہ ریلز بنا زیادہ زیادہ آپ لوگ دیکھیں سر سوشل کانٹریکٹ کا یہی ہے کہ پہلے اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لئے اس کو بیش کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر عوام کے ذہنوں پہ کام ہوگا تب ہی ان کی رائے مقدم ہوگی مارکس اور علیس نے کہا تھا even ten thousand men are saying something which is not based on facts it has no weight دس ہزار اگر جاہل اکٹھے ہو کہ اس کا کوئی weight نہیں کیونکہ وہ انٹرنلائز نہیں نہیں ہے اسی لیے وہ انہوں نے جو اپنی اپینین دیا وہ انفارم نہیں ہے سر میرا تعلق بیسکلی سن تھر پار کر سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موڈرنیزیشن مینز ویسٹرن جپان تو موڈرن موڈرن تو کنٹری لیکن ویسٹرن تو نہیں بوٹو صاحب کے دور میں دیکھتے ہیں تو پاکستان زیادہ بڑھ رہا تھا اسلام سوشل اسلام سوشل اسلام کی طرف نہیں بوٹو صاحب کے دور میں پاکستان جب جنرل زیاء علک کا دور آیا پاکستان دن اور رات کا دیفرنس پتا ہے اس متعلق آپ کچھ کر جنرل زیاء علک کا دور آیا پاکستان اسلام آئیزیشن کی طرف آگے بڑھ گیا اور بوٹو صاحب کے دور میں تو بوٹو صاحب یورپین کو آگے بڑھا رہی تھے تو اس متعلق آپ کیا کرنے دیکھیں اس میں بوٹو صاحب کا تو اپنا برینڈ تھا اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ یہ ترم ان کی اپنی استعمال کی ہوئی اسلام سوشلزم کی نا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لیفٹ کے لیڈران ان کے ساتھ تھے انہوں نے اعتجاج بھی کیا اس بات پہ کہ آپ نے ووڈ تو ہم سے اس بات پہ کیا تھے ابھی میں نے ریسنٹلی وہ چیک کا ذکر بھی کیا تھا جو آپ نے پاڈ کاس میں دیکھا ہوگا بریف کیس سے تیس 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 میلین ڈالر کے چیک نکل رہے ہیں پتہ نہیں کتنے کے آگے نسلیں ان کی ساری امیر کہاں سے ہوگئیں وہ تنخواہ سے جو ادارے سے ملتی حالانکہ ان کے اچھا ان کے اسلامی ٹچ کا ریزرل بھی دیکھ لیں ان کے خلاف بھی میوٹنی ہوئی فوج میں اور جس نے کہاں یہ اسلامی نہیں اس لئے کی ہے تو یہ وہ منجن ہے کہ جتنا بھی اور اچھی اپروچ کے ساتھ چیزیں سمجھ لیکن آپ کئی چیزوں پہ لیکن آپ نے یہ سارے ایڈیاس تو دی ہیں لیکن آپ کی کریٹیکل اپروچ کیا اور فاروڑ کیا فلسفی چینج تو آئے گا لیکن آئے گا کیسے تو یہ چیزیں آپ ہماری یوز کو پتا چل گئی چینج کیسے آئے گا اور فلسفی تو ہمارے کئی بھی جنوریس میں پڑھاتے بھی نہیں تو سارا آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے کہ چیزیں یوز کو پتا چل گئی ہیں یہ ایک 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 ساری یوز جو ہے اور اب انقلاب کا کل لگ ایک دم سے اعلان ہو جہے سارے نگل گئے آپ کو ڈسفیریٹی کا پتہ نہیں آپ اب بھی ہزار ریشو ون پہ کھڑے میں ہیں ٹی الپی کی ریلی بڑی ہوتی ہے یا مزدور کسان پارٹی کی لیفٹ کی پارٹی اس کے کتنے ایم این نیز ہیں پاکستان کی کسی لبرل پارٹی کا نام لیں جس کانسٹیوشن میں لکھا ہو ہے کہ سیپریٹ کریں گے فیت کو پولٹکس کو زیرو کوئی اویرنیس جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چار پانچ سو کٹھے ہو گئے ہیں تو انہوں نے انقلاب لانا تو یہ نہیں لاسکتے مسئلہ یہ ہے کہ دیموکریسی میجورٹیرین ہوتی ہیں نا تو جو باقی ایک اتنا بڑا جو میس ہم نے کریئیٹ کیا ہو جو کہ گلی مولوں میں پھٹتا بھی پھر رہا ہے یا اس کے علاوہ کہ شدان کی بودل توڑ دی تو میرے جنت پکی ہو گئی یہ میری وہ والے زیادہ ہیں ابھی بھی تو آپ اگر باہر نکلیں گے میں بہت کم ہے فلسوفکل چینج صرف کرٹیک سے آتا ہے سکرات نے جب آغاز کیا تھا فلسفی کا تو وہ اسی طرح کیا تھا کرٹیسیزم سے اور جو ساری ٹریڈیشن ہے وہ اسی لیے پری اگزسٹنگ آرڈر کو چیلنج کرتے جاؤ اس سے نیا آرڈر نکلتا رہے گا بسکلی تو یہ کرٹیسیزم کی جو ایکسرسائز ہے یہی فلسفی ہے یہی سلوشن ہے this is more than half the solution of finding out the right problems and if you think that youth is enlightened it is not go out and talk to them they will prove it themselves here sir myself Shams al-islam اور میں international relations student to Nimal Islam پوچھوں گا سکسٹیز میں ہم پڑھتے ہے پھر ہم اپنے elder سے مطلب یہ ہم جانے جانے ہوئے کہ اس وقت جو تھا وہ ریلیجیس ہارمونی تھی پاکستان میں اور فنڈیمنٹل اتنے انٹینسٹی کے ساتھ نہیں تھی پھر جو بعد میں دو دیائی بات جو تھا وہ ہماری کم از کم جو تھوڑی بہت تھی اس ٹائم مطلب پاکستان تھوڑے بہت موڈرنیزیشن کی درب جا رہا تھا تو وہ بیک اپ کر سکتے اور اگر کر سکتے تو کس طرح کر سکتے دیکھیں اس میں پاکستانی قوم کو اپنی بڑھانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر سے جو ایک ہوئی تھی جو کہ اب نام لینا مناسب نہیں ہے اس کے بعد میں غصہ آجاتا لوگوں کو لیکن اس کے بعد اس لیجسلیشن کیا اثر کیا ہوا گلگت بلتستان میں آپ کو پتا ہے ایک دو کمیونٹیز جو کہ ہسٹوریکلی سب سے پیسفل خطہ پاکستان کا جو میں نے اٹلیس دیکھا ہے جا کے سب سے پیسفل سیکشن باہر چلا رہی ہیں میوزک سیکھ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں کوئی فتوے بازی نہیں ہو رہی اس پہ بھی آپ نے جہنم واصل کر دیا اس کو بھی وہاں بھی آگ لگا دی کیونکہ آپ بار بار ایسی حرکات کرنے سے باز نہیں آتے جس کا مقصد صرف آپ کی پولٹیکل انڈز کو اچیف کرنا ہوتا ہے جسے کچھ بھی نہیں نہ آتا وہ بھی ایسی ایک لیجسلیشن کر کے چلا جاتا داکہ واہ ہو جائے صرف تو اگر عوام ایسے فیصلوں کی تعریفیں کرنا بند کرے گی تب ہی وہ لوگ بند کریں گے میں تو کہتا ہوں اگر ففٹی ون پرسنٹ پاکستانی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں ایک سیکلر ڈیموکرسی چاہیے تو یہ سارے آپ کو سیکلر ٹچ دینا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کو بیسکلی پاور چاہیے وہ اس فیتھ کو سرب نہیں کر رہے تو وہ تو وہ اس یارڈ سٹک کا اور اس چیز کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو طاقت ملے فیلحال یہ ٹچ دے کے وہ آپ سے طاقت لیتے ہیں جو میں نے بھی ریسٹلی ایک انٹرویو دیکھا دو دن پہلے کہ فیلڈ میں ایک ریپورٹر گیا اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کس کو بوٹ دیں گے تو وہ نام لے رہا ہے کوئی عمران خان کا کوئی نواز شریف کا اور جب بھی بات ہو رہی ہے جی کیوں دیں گے ووٹ عمران خان کو تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے یو این میں جا کے تقریر بڑی چنگی کی تھی یا پھر یہ جی جب بھی بات کرتا ہے مطلب ایک آدمی کا کوٹ ان کوٹ بیان یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایمان والا آدمی ہے that is not even relevant in the realm of politics میں پانچ پڑھوں یا دس پڑھوں نمازیں اگر میں لیجسلیٹر گھٹیاں ہوں اور میں کرب کرب ٹوں اور مجھے کام نہیں آتا مطلب آپ ایک مسجد کے خطیب کو آپ جو ہے نا وہ شپ کے اوپر بٹھا دیں اور وہ چلانا شروع کر دیں کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے تو دبا دے گا آپ کو بعد میں وہ تو یہ جو سپیشلائزیشن اس طرف جانا نہیں ہے اور صرف وہ ایک کانٹری یارڈ سٹک بنائی ہوئی ہے for the nobility of the ruling class تو آپ جو کہہ رہے انٹرفیت ہارمنی کا یہ آرگیومنٹ ہے یہ تب ہی ہوگا جب عوام ان کے سامنے کھڑی ہوگی ہلکوں میں جب ہی آئیں گے اپنے ویسے تو آنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وکٹری سپیچ تو پہلی منارے پاکستان پہ ہو گئی ہے کس اکتوبر کو اب صرف بعد میں سائنی کرنے ہیں کہ یہ جناب کو میں تو کہتا ہوں یہ عربوں روپے بچائیں پاکستان کے ویسے ہی نوٹیفیکیشن کرنیں کل سے وزیر آدم بن جائیں گے تو میں تو میں تو الیکشن کے بلکل بائیکارٹ کا ہمی ہوں جو بھی مجھے لیکچر دیتا ہے اس بات کا کہ نہیں جی ووٹ دینا چاہیے شہری کی اہمیت ہوتی ہے کمال ہے مجھے بتائیں نا اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے ستر سالوں سے جس کو آپ ووٹ دیں وہ کل کو جا کے اتنی اس میں جو ہے وہ اس میں بیک بون نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہو کے اپنی مرضی کی منسٹر چوز کر سکے کیابنٹ بنانے کی پرمیشن نہیں ہے اس کو خان صاحب نے بیٹھے ہوئے پرائیم منسٹر شپ کے دوران ٹی وی پر انٹریو دیکھے کہا تھا میرا فون ٹائپ ہوتا ہے میں تو بات ہی نہیں کر سکتا اب وہ مجھے اور آپ کو وہ ریپریزنٹ کریں گے جو جن کی اپنی کنورسیشن جو ہے وہ بگڈ ہے تو میں کیوں ایسے ایول کے نظام میں اپنا ووٹ ڈال کے ان کو جو ہے نا وہ تھبکی دے دوں کہ کل کو کلرک بننا ہے کسی اور کا جا کے انہوں نے تو وہ جو نوٹا جو انڈیا میں ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں وہ سیکشن ایڈ کریں ہر کوئی اس پر ٹک لگائے کہ ہم کسی کو بھی قبول نہیں کرتے آپ سب میں سے کیونکہ یہ سارا فلورڈ ایکسرسائز ہے اگر اس میں آپ ووٹ ڈال بھی لیں تو اس کا ریزلٹ کوئی نکلا تو بتا دیں مجھے اجیس سر لازٹ ٹائم جب آب آئے تھے تو آپ نے لو کلچر کا ذکر کیا تھا یہ جگہ پہ ایک جگہ پہ اور آپ اکثر رنیسانس والے ٹائم کی مثال دیتے ہیں کہ جب لو کرسٹینز کو بیک ورڈز کہہ رہے تھے تو ان کے آرٹسٹ بائر آئے تھے اور اس کے بعد پھر انہ نے سائنس میں ترقی بھی شروع کی اس کے بعد مائکل آنجلو اور اس طرح کی یہاں مسالے دیتے ہیں سر آرٹ اٹسلف is a very big سائنس پاکستان کے اندر آپ نے خود بھی لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ لوگ سکلپچر آٹ کو بہت زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں لوگ میزک کو انڈرمائن کرتے ہیں اور پینٹنگ کو یہاں پہ اتنا کوئی زیادہ اپریشیئیٹ نہیں کی جاتا تو سر اس کی مین ریزنز آپ کو کیا لگتی ہیں کیونکہ اس ملک کے اندر سپیشلی پاکستان کے اندر مولایزم کا بہت زیادہ انفلونس ہے جی اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی کوئی ایسی بات کر دیئے کہ جو آٹ اف دی باکس ہو تو سب سے پہلے آپ کو بھولیں گے نہیں یہ تو گناہ ہوتا ہے تو سر میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے جب اپنے گھر میں کہاں تھا کہ میں میوزیشن بننا چاہتا ہوں تو میرے اببا نے کہاں تھا نہیں جی آپ نے مغرب کے بات کے ڈار نہیں بجھانا تو تو یہ اس طرح کے سارے بہت مسئلے بہت زیادہ لوگ کو فیس کرنے پر تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی مین وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں پہلے تو خیر جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس چیز سے نہیں کوئی اپنا فیت پریکٹس کیوں کرتا ہے ہمارا انٹرپیٹیشن کا پرابلم ہے نا بیسکلی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو مارڈن آرٹ پریکٹس ہو رہی ہے جن ممالک میں کچھ اسلامی ملک بھی ہیں اس کے اندر ترکی کے اندر بھی آپ جن کے ڈرامے دیکھ کے خوش بہت ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی اردوگان کی گورنمنٹ ہے نا جو اچھا خاصا اسلامسٹ بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جس منٹیلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگزسٹ پوری دنیا میں کرتی ہے وہ یورپ میں بھی ہوگی امریکہ کے اندر بھی ایک ایسی اکلیزیسٹیکل کلاس ہے جو کہ کہتی ہے کہ یہ جی ماسک نہیں پہننے چاہیے یا پھر ویکسین نہ لگاؤ کچھ ہو جاتا ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ when these people become the state there is the problem actually because جب یہ social order اپنی طرح کا بنانے لگتے ہیں تب problem ہوتی otherwise ان کی existence is not an issue اگر وہ آپ کو حام نہ کر سکیں تو پھر آپ کو گٹار بجانے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن افغانستان میں آپ کے پاس گٹار وہ تو آگ لگا جائیں گے اس کو basically جن کو ہم ابھی واپس بھیج رہے ہیں کہ وہاں جا کے مارے کھائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم trace back کریں تو جو rational movement تھی ایک اسلامی movement کے اندر سے جب سے وہ suppress ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے یہ حشر کیا اس مذہب کا اور اور چیزوں کا کہ ہم نے اس میں کوئی space نہیں چھوڑی اور اس کو totalitarian بنانے میں cold war کے بعد سے پورا حصہ ڈالا ہے اپنا اب ڈھائی سو یونیورسٹی ہیں اور پچاس ہزار سمیناریز ہیں پاکستان میں کیا نکلے گا اس کے بعد میں disparity دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو rational theology تھی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا اس کو آپ ساتھ ہی کہیں گے کہ یہ تو apostasy ہے جو کہ نہیں ہے وہ basically a lot of rational thinkers were religious as well at the same time تو اگر دیکھا جائے تو جو متازلائٹ movement کے بارے میں آپ بھی پڑھیں میں تو اکثر ذکر بھی کرتا ہوں اس کا جو کہ abacid regime کے اندر آئی تھی جس میں یہ تھا کہ ہم اپنے mind سے بھی کوئی چیز acquire کر سکتے ہیں یہ knowledge جو ہے یہ reconcilable ہوتا ہے اس کے ساتھ کیونکہ mind بھی nature کی creation ہے اگر میرا mind کسی conclusion کو reach کر رہا ہے how could it be outside the parameters of nature it can't be تو 18-20 سال وہ متازلائٹ کی government رہتی ہے اور اس کے بعد منگولز آکے اس کو تباہ کر دیتے ہیں knowledge کو برباد کر دیتے ہیں اور اب سے ہم اسی mentality میں فسے ہوئے ہیں کہ یہ rational sense کو side پہ کر دو بالکل وہ اسی لیے کہ ہر قسم کے مذہب میں reformations ہوتی رہی ہیں ہم نے تو اسی مذہب نے بتایا نہ کہ اجتہاد کیجئے کرنے دیتے ہیں ہم نہیں کرنے دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دھندہ چلا جائے گا ان کا جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف پیسوں کا اور چندوں کا مسئلہ ہے اور وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک state آ کر جو national action plan ہمیں دیا جب 134 بچوں کے ہم نے گلے کٹوائے کیا اس پہ عمل کیا کون سوال کرتا ہے state سے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بربریت کہیں اور جو ہے نا اس modern history اور جنہوں نے مارا ہے اس کو جہاز پہ بٹھا کے ترکی چھوڑ کے آئے تھے احسان اللہ احسان کو کیسے نکل گیا جیل سے وہ کہاں گیا ٹی وی پہ انٹریویو سلیم صافی نے کیا اس کا کیسے چلا وہ کسی سیاسی لیڈر کا نام لینا بین ہوتا ہے بچوں کو زبا کرنے والا allowed ہے ٹی وی پہ پیمرا اس ٹائم سو رہا ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن سنس آف کمپلیٹنس دیتی ہے انسان کو تو یہ جو سکرپٹر آرٹ کی بات کرنے کسی اور کی کرنے اس کو سینکشن کرنے والے کون ہیں یہی ہیں سب اسلام کے اندر بھی جو ریشنل فیلوسفر سے ان کا کیا آشر کیا گولڈن گولڈن ایج اسلام کی ہم بڑی بات کرتے ہیں جو اس کے کنٹریبیوٹرز تھے اس کا حال کیا کیا یہ دیکھا آپ نے الرازی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو اس کی کتاب سر پہ مارنے کی سزا دی گئی تھی کہ اتنی بار مارو کے بنائی چلی جائے اور چلی گئی اندھاؤ کے مرا تھا اور مجھے نام یاد نہیں آرہ دو چار ابن رشت کے ساتھ ابن رشت کو پلر سے باندھ کے اور یہ کہا تھا کہ جو بھی گزرے گا یہاں سے اس کے موہ بے تھوکتے ہوئے جانا ہے تو یہ ہے کہ میری اس پر ویڈیو بھی ہے پوری نا تو یہ آپ یہ دیکھئے کہ ہم ان لوگوں کی اچیویویٹس کو اون تو کرتے ہیں کہ دیور گریڈ مسلم تھنکرز بٹ اس کو ٹریٹ کیسے کیا تو کیا کوئی بچہ بننا چاہے گا اس معاشرے کے اندر الرازی ہے الکندی ہے وہ جب اس نے حال دیکھ لی ہے ان لوگوں کا تو یا اگر آپ یہ ریزلٹ یہ بناتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا یہ حشر کرنا ہے تو کوئی نہیں بننا چاہے گا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اگر میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں اور میرے پاس نہ نوکری ہو نہ کھانے کو روٹی ہو تو پاکستانی ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کہیں گی کہ اس طرح کا نہ بن جانا کہیں میں تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ I pursue power and money as well there is no problem with that at all I want to set an example that you can say these things and still can empower yourself to create an example a good example so that's why you have to intellectually attack these people first don't get into a fist fight with them here اسلام علیکم مزمل بھئی میرا نام احسن ہے اور میں نیرس ٹی نیویس ٹی کا طالبیل ہوں ہوں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ نو مئی کے واقعے کی پر مزود اور مزمود کرتا ہوں لیکن دل پہ آدمی رکھا میں دل پہ اللہ کو حضر نظر جان کے سیکنڈ پہ مزمل بھئی میرا جو کیسٹن ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موڈرنیزیشن میں ایک جو بڑی ہڈل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ریلیجیس ہیجمنی ہے جو سٹیٹ کی طرف سے کریڈ کی جاتی ہے اوپر ہمارے مسلط کی جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سلوشن ہمیں سیکلو سٹیٹ کی فارم میں دیا جاتا ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک کنٹری میں رہتے ہیں جس جہاں پہ ہم ڈیموکریٹک نورمز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی جائے تو اگر اب ہم ابھی بھی بات کریں کیونکہ ہم اور آپ ایک پوائنٹ پہ اگری کر چکے ہیں کہ اس ملک کا زیادہ تر نوجوان زیادہ تر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک شریع ریاست کے دور پر وجود میں آئے تو اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ تو بھی بھی جاتے ہیں کہ شریعت کا نفاظ ہو جی تو کیا اس اگر ہم سیکلو سٹیٹ کو امپوز کرنے کی بات کریں گا سیکلو سٹیٹ کو اس کے رولز اور ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں تو کیا یہ ڈیموکریٹک نورمز کی خلافرزی نہیں ہوگی تینکیو سو مچ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کیسے کیا کہ زیادہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ بنیں اس پہ تو یہ یہ تو بیسک جو پرمیس ہے آپ کے سوال کا وہ یہی ہے نا کہ مجورٹی پاکستان کی چاہتی ہے کہ یہ والا نظام ہو حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے تمام مکتبہ فکر انیس سو تیعتر کے قانون کو اسلامی آئین سمجھتے ہیں اس کو وہ ڈسپیوٹ نہیں کرتے اور اس آئین میں جو ہے وہ ویسٹ منسٹیریل پارلیمنٹری موڈل ہے جس میں ایک اپر ہاؤس ہے ایک لور ہاؤس ہے جو کہ بریٹش کارمنٹ سے اپٹینڈ ہے بیسکلی تو جو پاکستان کی ساری جو کلرجی ہے یا پھر جو پاکستان کی جو علماء ہیں سارے وہ تو اس بات پہ متفق تھے کہ ٹھیک ہے یہ اسلامی قانون ہے اسلامی آئین ہے تو جب وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ڈیموکرسی اور جمہوریت کا نفاظ جو ہے وہ اسلامی انڈیور ہے بیسکلی وہ اسلامی فیل ہے تو پھر یہ کہنا کہ بھئی پاکستان کی مجورٹی یہ نہیں چاہتی کچھ اور چاہتی ہے ہاں اگر آپ ریسرچ کروائیں اور اگر آپ ایک ایسی گورنمنٹ فارم کریں جس میں ایک ایسی پارٹی جس طرح کوئی پارٹی اس دنیا میں آئی ہیں ہٹلر کو دیکھ لیں بیسکلی آپ وہ الیکشن جیت کے آیا تھا اور اس کے بعد میں انیبلنگ ایکٹ کی لیجسلیشن کی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد سے جو ہٹلر نے کہا وہ قانون ہے تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دو اور عوام یہ چاہ رہی ہے آپ کو کس نے کہا عوام یہ چاہ رہی ہے اس کے لیے پہلے پاکستان کی رائٹ ونگ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ دو تائی اکسریت تو لے کے دکھائیں ستر سال میں تو لی نہیں کبھی مولانا صاحب بن جیں کل وزیراعظم بن سکتے یا نہیں بن سکتے جماعت اسلامی کو اتنا ووٹ ملا کبھی نہیں ملا تو اگر کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو کہ فار رائٹ ونگ کی حکومت ہو بے شک ٹی ایل پی کی حکومت ہو دو تائی اکسریت سے یہ آئیں اور اس کے بعد میں قانون سازی کریں کہ دیموکرسی کو آج سے جو ایڈو ڈیزولف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس گورنمنٹ بیسکلی لیکن اس کے بعد میں وہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی وہ میرے سے سن لیں آپ کے نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کورنٹین بنانی پڑے گی ساری ٹریڈ بند کرنی پڑے گی یو این سے پیسے مانگنا بند کرنے پڑیں گے بینکنگ سیکٹر کو تالے لگانے پڑیں گی کیونکہ وہ سود پہ چلتا ہے ٹھیک ہے خواتین ساری گھار ہوں گی جتنی بار ہے ان کو بھی پکڑ کے اندر ڈال دیں گے آپ اور اس کے بعد میں ٹیکنالوجی کا استعمال بارے کو نکالیں پھر کلنز کریں اس کو اور مثالیں ڈھونے دنیا سے کہ آئیڈیل مثال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ہمیں یہ چاہیے افغانستان میں ہے آئیڈیل تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوڈو دیسی لبرل ہے مغرب میں چلے جو یہاں کے کر رہے ہو میں کہتا ہوں پہلے تم افغانستان جاؤ پھر میں چلا جاؤں خود تو جاتے نہیں ہوں خود وہاں رہتے نہیں ہوں خود یوکے میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں پہ رہنا ہم نے یہی ہے ڈیموکریسی کے اندر رہنا ہے پاپولر کلچر کو ایکسپلوائٹ کرنا ہے لیکن یہاں پر آکے ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ والی ریجیم ٹھیک ہے تو اگر اس نویت سے دو تائی اکسریت سے کوئی پارٹی آتی ہے لیجسلیشن کرتی ہے تو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترنی آف میجورٹی ہے میں تو مانتا ہوں اس چیز کو ہونی چاہیے پاپولر کو کیسے کی پہنی پاپولر is basically the ability to influence people mentally اور physically as well how السلام علیکم سر میں نام مینال ہے اچھا میں یہ question کرنا چاہتی کہ باید اوئے میرا question کافی related ہے جو already questions ہو چکے ان سے military کی involvement جو ہے پاکستان میں شروع سے رہی ہے اگر آپ دیکھیں ایوب خان کے طور سے لے کے ذاول ہو کر even ابھی تک اور مطلب یہ بات سب کو پتا ہے اب تو پورے پاکستان میں I think وہ وہی میں خیر quantify نہیں کرنا چاہی لیکن کافی زیادہ لوگوں کو ابھی اندازہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ involvement ہے اور آپ کے سامنے کہ گورنمنٹ خود ان کا ان کی گوڈ بوکس میں آنا چاہ رہی ہو جس سے پاور میں آنا ہوتے ہیں they just try to be in their گوڈ بوکس تاکہ ان کو position مل جائے ان کو seat مل جائے تو ہم as پاکستانی nation اور سپریم کورٹ کا بھی آپ کو پتا ہے ان کی کتنی کوئی پاور ہے تو ہم as a nation ان کی involvement کو کم سے کم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور دوسرا میرا question یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ کسی نے question کیا آپ نے کہا کہ آپ پہلے خود کو زیادہ انٹریکشلی آپ empower ہوں اور پھر پرسنل لیول پہ کام کریں تو میرا اس سے ریلیٹڈ question یہ کہ لیفٹ تو ہمیشہ سے پاکستان میں ہے مطلب ہمیشہ سے نہیں لیکن کافی ٹائم سے آپ کر رہے ہیں لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن آپ فیض کو دیکھ لیں حبیب ظالب کو دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ایسی لوگ ہمیشہ سے تھے تو ابھی تک لیفٹ جو ہے وہ کھول کے بات نہیں کر سکتا سامنے نہیں آسکتا بس یہی چھوٹے موٹے سٹڈی سرکلز اور گروپز میں بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ایسا کیا ہے کہ جو رائٹ والے ٹنکے کی چوٹ پہ کرے ہیں اور وہ ٹھیک جا رہے ہیں اور لیفٹ ایسا کیا آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں جواب دے رہا ہوں میں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ کوٹ بھی آیا گن can only be defeated by a counter gun ملہ یہ it's a very bad news for all of you کچھ بھی ریمان کمیشن کی ریپورٹ پبلک نہیں ہونے دی بھٹو صاحب نے آئے جمہوریت کے لیے تھے بسیکلی وہ اتنی دیر بعد اس کے کچھ حصے جو ہے وہ لیک ہو کر باہر آئے اور اب تک وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری ہے یا نہیں ابھی تک تو کیا اس کا کسی نے اعتصاب کیا پوری دنیا نے تھوکا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہو کہ ٹھیک ہو ہے وہ پہ تو پاکستان میں تو اس طرح کے ڈیموکریٹس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں میں تو بلکل نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ایک سیلف اویرنیس آئے گی کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور آئندہ سے ہم نے نہیں کرنا بلکل نہیں ہو سکتا تو یا یہ کانٹر گن سے ہوتا ہے یا کمپلیٹ کولیپ سے ہوتا ہے نمبر ٹو کمپلیٹ کولیپ سے کیا ہوا دنیا کے اندر نازیس کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا اگر کسی گیس چیمبر بنائے اور سب کچھ کیا تو وہ اگر کسی نہ کسی فارم میں جرمن سٹیٹ سروائیو کر جاتی آج بھی وہاں پہ چھوٹی سی پارٹی آپ دیکھ رہے ہوتے کسی کو تیس فیصد ووٹ ملتے چالیس ملتے تو اگر کسی سوشل آرڈر اگر کریئیٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جا کے سکنڈینیویا وہ بنایا جاں کے ویزے کے لیے میں اور آپ مرتے ہیں آج کل ہماری پرائیڈ کیا ہے کہ ہندوستان کی ساری پرائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ساری جو جتنی ہماری ایمپائر چلی ہم نے آج تک کسی کو انویڈ نہیں کیا دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں کیونکہ اس دور کے اندر کلونیلزم ہی رول تھا بیسکلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلونائز کر کے لوگوں کو مارنا چاہیے تھا لیکن آپ کی سٹیٹ جو تھی وہ امپاورمنٹ نہیں تھی اس کے اندر وہ ایکسپینشنسٹ ویجن نہیں تھا اس لئے وہ ماری گئی باہر سے ڈچ آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی پانچ ہزار بندے لے کے آئی اور بیس کروڑ کو مارا بیٹھ کے دو سو سال تک یہ پرائیڈ کی بات ہے اس پہ مورل سیرمن دیتے ہیں صرف ہم یہ کتنے برے تھے باہر سے آکے ہمیں مار رہے تھے لیکن اصل میں تو آپ آگے سے کچھ نہیں کر پائے نا امریکنز بھی تو کولنائز ہوئے تھے سیونٹین سیونٹی سکس میں ان کو کیسے حقل آگئی کہ وہ الگ ہو گئے انہوں نے مار مار کے بغا دیا ان کو ابراہم لنکن کے طرح کے لوگ بعد میں آئے انہوں نے جو بلیکس کو بھی اٹانومی دیا دی سارا کچھ کیا تو ہم تو نائٹین فورٹی سیون میں بھی اس لئے گئے کہ بھلا ہو ہٹلر کا کہ اس نے جا کے ان کو اتنا مارا کہ پیسے ختم ہو گئے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تو کوئی آزادی کی تحریک جو ہمیں بتایا جاتا ہے قربانیاں جو ہم نے دیں یہ وہی قربانیاں کے بچے سکول پڑھنے گئے وہاں بلاس ٹو آر کا قربانیاں دیں ہیں وہ قربانی دینے نہیں گئے تھے پڑھنے گئے تھے بسکلی تو ہم اگر وہاں سامان اٹھا کے ماریں کھاتے ہوئے ہندوستان سے یہاں آ رہے تھے قربانی نہیں دے رہے تھے ہم ہمیں بے دخل بے گھر کر دیا گیا تھا اس لیے آ رہے تھے یہاں پہ اسے بھی قربانی کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں کوئی ایک سیول وار ہوئی ہے امنسپیشن کی یہاں پہ بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ سٹیٹ سٹیٹ ہوئے میس لیول پہ ایٹین ففٹی سیون کی مثال ہے ایک دو اور ہوں گی منیمل ہیں تو اس میں یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ آپ نے اگر اس نویت کی جو ہے وہ چیزیں فالو نہیں کی جو دنیا کی امپاورڈ سٹیٹس کر رہی تھیں تو پھر اس دور میں آکے آپ یہ کہیں کہ ان کو خود احساس ہو جائے گا وہ نہیں ہو سکتا تو اس پہ جیکب اس پہ آپ کو میں جواب سوال آپ بات میں کر لیں نا بات تو کمپلیٹ ہونے دیں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک کتاب بھی ہے ایک کتاب بھی ہے رینیسانس سے متعلق نا سیولائیزیشن آف رینیسانس ای نیٹلی جیکب برک ہارٹ کی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ باربیرٹی جو ہے جو باربرس کلچرز تھے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کل کو جا کے وہ سیولائیزیشن جلدی سیولائیز ہو گئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول کا جو وائلنس اور اس لیول کی جو ایکسٹرمنیشن جو انہوں نے دوسرے کے ساتھ کی ہے اس سے سوشل آرڈر جو ہے وہ اتنا بائنڈنگ ہو گیا کہ وہ دیور پیٹریفائیڈ بیسکلی تو ناٹ گو بیک ان دات ایجز تو ہمارا تو یہ مسئلہ رہا کہ ہم یہ پیس کو بیسکلی مورل گراؤنڈ پہ کیش کرواتے رہے لیکن یہ بیسکلی ویکنس تھی ہماری اور ابھی تک ہے ابھی بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ دیکھیں وہ ظلم کر رہا ہے یا وہ ملک ظلم کر رہا ہے لیکن ان کے پاس پاور ہے نا بیسکلی آپ کے پاس اوٹی تو آپ بھی یہی کرتے آرمینین جینو سیٹ کس نے کیا تھا ٹرکس نے کیا تھا ملینز آف آرمینینز ور بچڑ بیسکلی بکاوز دیور پاورفل دیور مسلم بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا امریکہ پہ پہلی وار ٹرکس نے ویج کی تھی باربری وارز کے نام پہ اور صرف یہ کہا تھا کہ یہ اگر وارٹر چینل یوز کرنا ہے تو ہمیں ٹیکس دو تو امریکنز نے کہا کہ ہم نے تو خود بریٹش گورنمنٹ کو مار کے بغایا آج تک کسی کو کالنائز نہیں کیا ہم سے کیوں ٹیکس لے رہے ہیں انہوں نے کہا بس لے رہے ہیں لڑے اور ان کو ہرا دیا تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اوپر ایبسلوٹ انارکی ہے یہ گورنمنٹ وغیرہ کا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے اگر تو ہے تو آپ مجھے بتائیں ہرارکی کون سی ہے جو کہ وار کرائمز کے اوپر لوگوں کو پکڑے جارج بوش تو آج تک کھلا پھر رہا ہے کوئی پکڑتا ہے اس کو یا پہلے عراق کو انویڈ کیا امریکہ نے اس کے بعد میں یو ان سے پوچھا ٹھیک کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے جو بیچے لگے ہوئے تھے اس لیے تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کیاوس کو دیکھنا ہے اور اس کو اس سے اپٹین یہ کرنا ہے کہ we have to have that alternative power یار ان کو دیں مائک دیکھیں کون سے ساکریٹیز آئے ہیں میں سننے کے لیے آپ نے پیلیسٹائنی پیلیسٹائنی ایشو کے بعد میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی رائے گیا دوسرا پوچھنا تھا آپ سے کہ امریکہ آپ کہتے ہیں ڈالر چلاتا ہے یا بریٹیشز اپنا پاور انفلوینس کرتے ہیں تو وہ دنیا کو کولنائز کرتے ہیں پوچھنا آپ سے یہ تھا ایک تو پوچھنا تھا کہ آپ کرنسی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کرنسی کو اس پہ قائد عظم بنے ہونے چاہیے یہ میری دیکھنٹ کرنسی کو میں نے ایسے پوچھنا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کونٹریکٹ ہوتا ہے ایک قسم کا کرنسی کہ میں آپ کو کچھ دے رہوں آپ مجھے کچھ دیں گے سمزوڈا پیپر ہوتا ہے پیپر ہوتا ہے جو امریکہ کی کرنسی ہے وہ کس کے ساتھ پیکڈ ہے جیسے پہلے گولڈ ہوتا تھا گولڈ کے ساتھ پیکڈ تھی سر اس کو بریٹن وڈ سسٹم کہتے ہیں اس کے بعد وہ کس کے ساتھ ہے آپ کو بریٹن وڈ سسٹم کا پتا ہے جی جی نائنٹین سیمٹی وان یہ سیمٹی ٹو سامس تو پھر بھی آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں جس کے ساتھ پہ نہیں وہ مجھے اس کا بھی نہیں ہے پتا آپ بتاتے ہیں وہ کیا نہیں پتا میں تو ایکانومیسٹ نہیں ہوں آپ اس کو گوگل کریں کیا تھا اس کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں نا جو گولڈ سٹینڈر تھا گولڈ سٹینڈر جو ہے وہ اس کے بعد میں ڈیزولو ہوا نا بیسکلی جی جی اس کے بعد میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ آپ گولڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنی کرنسی پیگ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے تو سٹینڈرڈ راو مٹیریل کا تھا وہ اب نہیں رہا پہلے سائن ایشو کے بار میں وہ تو میں نے پہلے بیس منٹ اس پہ لگائے ہیں آپ کبھی آئے ہیں آپ ابھی آئے ہیں آپ آن لائن دیکھئے گا پہلے بیس منٹ یہی بات کی ہے اسلام علیکم سر میرا طالب نورڈن ایڈیا سے ہے سو بیسکل میائی کسٹین is related to power ڈسکورس and politics سو جس طرح کی ہم politics کا بھی ہے اور philosophy کا بھی philosophy تو ہمارے ادھر ہے جیسی بھی ہے جہاں سے بھی آئی ہے لیکن جو ڈسکورس کریئیٹڈ ہوا ہے یہاں پہ پاکستان کا جو ڈسکورس کریئیٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سو that's a very general question مذہب ڈسکورس yeah like ڈسکورس history ideology everything ہمارا religion جو ہے اس کو یہ کریئیٹڈ کیا گیا ہے by their powerful people yeah so آپ اس کو کیسے ہو کریں well basically it is created to achieve a political end کیونکہ ہم 80's کے اندر ہم دیکھیں آپ نے بھی ideology کا term use کیا ہوگا ideology of پاکستان کی جو terminology تھی نا وہ 80's میں زیادہ surface کرنا شروع کی even محمد بن قاسم کا جو نام تھا وہ زیادہ ہم نے کتابوں میں زیاد صاحب کے دور میں پڑھنا شروع کیا اس کے علاوہ curriculum کے اندر جو بڑے changes آپ کو آج تک دکھائی دیتے ہیں وہ بھی زیادہ صاحب کے دور کے بعد ہوئے کیونکہ ان کی ideology کیا تھی کہ ہم نے ethnicities کو suppress کرنا ہے اور ایک مسلم nationalism لے کے آنا ہے اور اس کے لیے across the ethnicities ایک ایسی identity create کرنی ہے کہ سب اپنی شناخت جو ہیں وہ ایک commonality of faith سے کریں کوئی یہ نہ کہے جس طرح آپ نے آ کر یہ بتایا کہ میں ناؤدن ایریا سے ہوں تو زیادہ صاحب اگر ہوتے تو آپ کو جواب دیتے کہ آپ نے یہ کیوں کہایا آپ کہیں میں مسلمان ہوں حالانکہ وہ comparable ہی نہیں تھا لیکن اس نے وہ faith کو ethnicity کے برابر کھڑا کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ بس بھول جائیں پشتون بلوچ پنجابی سندھی گلگتی سب بھول جائیں آپ بس یہ کہیں کہ جی میرا یہ ہے حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر آپ یہ بنا بھی لیا تو پھر اس میں سے کونسا برینڈ آئی ہے تو بتایا نہیں آپ نے جس ریاست کا مذہب ہوتا ہے اس کا فرقہ بھی ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں تو اس میں سے کونسا والا آپ نے adopt کیا وہ جو adopt کیا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ سعودی ورجن adopt کیا اور اس کے بعد میں ایک منورٹی کو ویپنائز کیا انہوں نے جا کے ایک بریلوی سیکٹ کے اگینسٹ بھی اتنے حملے اور اتنی ریڈکلزم کیا کہ آج وہ بھی کھڑے ہیں میں بندوقیں لے گے پنجاب کے اندر ٹی ایل پی کی تحریک شروع ہوئی وہ اسی کا فال آؤٹ تھا تو یہ ڈسکورس جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ایڈیلوجیکلی اسی لیے create کیا کہ ہم پاکستان کی ایک بائنڈنگ گلو artificial بنائیں قومیں جو ہیں وہ نیچرلی پروان چڑھتی ہیں ایوالف کرتی ہیں اس میں ایک ہمیشہ سے ایک روم ہوتا ہے قوموں کے اندر کہ وہ ایوالف کرنے کے لیے آہستہ آہستہ harmonious ground ڈھونڈ لیتی ہیں جرمنک ٹرائبز جب مختلف شکلوں میں آکے جرمنی میں بیٹھے فرانس کے اندر بیٹھے تو آہستہ آہستہ سو دو سو سال کے بعد پرسنل کوئیجن کے ساتھ ایک قوم بن گئے تو میری اس پہ لیکچر بھی ہے identity crisis کے اوپر اگر آپ وہ سنیں اس کا thesis یہ ہے کہ مسئلہ اگر آپ نے شناخت کا حل کرنا تھا تو اس کا solution یہ تھا کہ کوئی شناخت define نہ کرو کیونکہ جیسے ہی آپ نے سانچہ بنا دیا تو جو اس میں نہیں آئے گا وہ باہر نکل جائے گا اس سے وہ اتیار بھی اٹھائے گا آپ کے خلاف جو ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے define کرنا شروع کر دیا پہلے زبان کا مسئلہ ہم نے زبردستی حل کرنے کی کوشش کی وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ انگریزی میں جا کے بنگالیوں کو بتایا کہ اردو بولو انہوں نے بعد میں وہیں سے آغاز ہو گیا جو ہے وہ ایک ریبیلین کا اس جلسے میں آپ اس کی footage پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن documentation میں یہ ہے کہ وہیں پہ اتجاز شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسلم لیگ کی بنیاد اس پاکستان میں ڈلی اور ہمیں آپ اردو بلوائیں گے بیسکلی جو 8 فیصد کی زبان ہے تو وہاں سے آپ نے alienate کرنا شروع کیا کہ ہر چیز جبری طور پر یہ زبان بھی یہ بولو تاریخ بھی یہ پڑو شناکت بھی تمہاری یہ ہے بھول جاؤ پشتون بلو اس کو کچھ نہیں ہو تم تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے سے ریبیلیس ہو جاتے ہیں ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں اور مزید آپ ٹرائبل سسٹم کے اندر انٹرنچ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈسکورس جو ہم کرییشن جس کی دیکھ رہے ہیں یہ ایک آرٹیفیشل گلوک کی کرییشن کا ریزلٹ ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آپ پاکستان کی مختلف ایتنسیٹیز کو ان کی شناکت پر رہنے دیتے تو آج پاکستانیت خود ہی پیدا ہو جاتی اگر میں بلوچ کو غوث بکس بزنجو کو پڑھنے دیتا اگر میں سندھی کو جی ایم سید پڑھنے دیتا اگر میں پشتون کو عبدالس حمد اچکزئی اور باچا خان پڑھنے دیتا تو آج پاکستان سے وہ محبت کرتے زبردستی جھنڈے نہ لگانا پڑتے آپ کو وہاں پہ اسلام علیکم سر میرے نام فیدہ وزیر ہیں اور میرا تعلق وزیر استان سے ہیں سر میرا کوئیسٹن جو ہے وہ کرن جو پاکستان کی افغان ریفیجیز کی جو سیچویویشن ہے اس حوالے سے سر اس میں فرص قویشن یہ ہے کہ کیا سر جو افغان ریفیجیز کی جو ڈیسیجن لی پاکستان کیا سر یا پاکستان کی اپنی پالیس پر بینڈ کر دیپینڈ کرتی ہے کہ مطلب اتنی جلدی کوئیسٹ ڈیسیجن کی انہیں کیونکہ ہم میں پتا ہے کہ نائنٹین ایٹی سے لے کر نائنٹین ٹوٹرزن ٹوانٹی تری تک پاکستان ان کو یہاں پہ رہ رہے ہیں جینا دے رہے ہیں تو کیا سر اتنی ایک مند کے اندر ان کو بول دے کہ آپ باہر چلے جائے کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ وہاں کے حالات بھی انسٹیبل ہیں تو کیا سر پاکستان کی اپنی پالیس پر باہر سے کوئی پریشہ رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا فیوچر میں پاکستان اور رونستان کی ریلیشن صحیح پتہ بھی یہ چابہ بڑھا تھا پھر وہی سوال کر لیا اس پہ یار یہ ہے کہ مطلب سب سے پہلے تو آپ یہ یہ ایڈریس کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ یہاں آئے کیوں کیونکہ آپ نے یہ کوالیفائی کرنا کہ ٹھیک ہے جنرل انڈرسٹینڈنگ اور آرگیومنٹ کیا آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی اور ملک سے یہاں اٹھ کے آئے ہیں اور وہ ہماری روٹیاں بھی کھا رہے ہیں اور ہماری جاب بھی لے جاتے ہیں اس لئے ہمیں یہاں سے ان کو نکالنا پڑے گا وہی بات جس پہ ٹرمپ کو آپ گالیاں دیتے تھے نا وہی بات وہ یہاں پر آپ نے کی پہلے تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے بلکل وہی تھیوری اپلائے کی کہ وہ باہر سے آکے ہمارے ریسورسز کھا رہے ہیں تو اس لئے ان کو نکالنا پڑے گا اب پہلا سوال وہ آئے کیوں اسی لئے کہ وہاں پہ آپ نے میک شور کیا تیس سالوں میں کے آگ لگی رہے سور ریولوشن کے بعد سے میں نے ابھی پوڈکاسٹ میں بھی بتایا کہ جب دعوت کی رجیم آئی جو تھوڑی سی مارڈنس تھی اور جو وائپ آؤٹ کر رہی تھی اسلامیسٹ کو تو گلودین حکمتیار کا اگر آپ کیس پڑھ لیں کہ اس کو کس نے تحفظ دیا یہاں پر ملا اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر وہ سارا ہاربر ہونا شروع ہوا وہ وہاں سے بورڈر کروس کر کے جو اسلام استثارے وہ یہاں آیا کرتے تھے اٹروسٹیز وہاں کمٹ کر رہے تھے خواتین کو انہوں نے وہاں مارنا شروع کیا ہوا تھا اس کو ہاربر کون کر رہا تھا ہم کر رہے تھے تو پہلا بیج ہم نے بویا انسٹیبیلٹی کا وہاں پہ ٹونٹی ایس سینچری کے اندر بعد میں ملا عمر کی ریجیم کو انسٹال کروانے کے لئے ہم نے پوری کوشش کی فال آف کابل ہوا ہم نے کا پانچویں صوبہ بن گیا ہمارا مٹھائیاں بانٹی یہاں پہ سٹریٹیجک ڈیپتھ کریئٹ ہو گئی ہے کہ وہاں پر ہمیں ڈیپتھ مل گئی ہے مل ان کو یہاں پہ گئی کہ وہ یہاں پہ گس آئے اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اور تیسری چیز یہ کہ ابھی ریسٹلی بھی جب طالبان کی ریجیم آئی تو لوگوں نے سوچا اب شاید اکل آگئی ہو لیکن تب بھی کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تب بھی خاجہ عاصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے پچھلے مہینے کہہ رہے ہیں کہ فریڈم فائٹرز تھے طالبان بیسیکلی اور امریکہ کو مار کے بغایا ہوں نے پتہ بھی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس ابیوز کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی تو یہاں پر آپ کو سمپتی ساری ان کے ساتھ ملے گی لیکن وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا جب انہی کا نظام یہاں سوات تک پہنچ گیا تھا تو ٹانگیں کام پری تھی یہاں پہ کہ یہاں نہ آجائے کہیں پھر آپریشن کے ہامی بن گئے سارے لیکن افغان کو یہ کہنا ہے کہ تو مار کھا ان کے ہاتھ ہوں ہم خوش ہیں اس بات پہ تو پہلی بات تو اس معوال کو کریئٹ کرنے میں آپ کا ہاتھ دوسری بات یہ کہ یہ بڑی انڈسٹری ہے اصل بات جو ہے نا یہ پینتی سرب ڈالر کی ہے تھرٹی فائی بلین ڈالر کی کمائی کی ہے ان کے سروں پہ ہم نے ابھی یہ یہاں سے جا تو رہے ہیں یہ اسی لئے جا رہے ہیں کہ اب مغربی موالک ہمیں پیسے نہیں دے رہے تو جلدی کریسز کریئٹ ہوگا جو آپ نے کہا کہ جلدی کیوں جا رہے ہیں تو خوشتہ ہے جلدی ڈالر آئیں کہ ان کو روک لو یہاں بٹھا دو حالانکہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز کی اگر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کو مسلمانوں کا درد ہے تو یہ سترہ لاکھ مسلمان ہیں ان کی مدد کر کے سواب کمالیں جنت کمالیں کیوں نہیں کمالے آپ اس میں سے عادی خواتین ہوں گی نا جس کو آپ کو پتا ہے کہ وہاں سکول میں کوئی نہیں بھیجے گا لیکن آپ نے ان کے لئے بھی کوئی پولیسی جو ہے وہ لائٹن نہیں کی سوفٹن نہیں کی کہ وہ تھوڑا عرصہ لے لیں یا وہاں کوئی سیف سپیس بنے یا کوئی کاروبار کا ذریعہ بنے پھر ہو جائے وہ بھی نہیں کیا اس میں ابھی ایک پیٹیشن بھی گئی ہوئی ہے کہ میوزیشنز جو ہیں انہوں نے کورٹ میں پیٹیشن کی ہے کہ ہم تو گٹار اور ستار بچاتے ہیں ہمیں تو وہاں پہ زندہ گاڑ دیں گے وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو یہاں رہنے دیں کم از کم اس میں ہزارہ بھی ہیں جن کی وہاں پہ ایکزسٹنسی جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ ایک گناہ کے برابر ہے تو اگر آپ واقعی ہمانیٹیرین ہیں اور اگر آپ واقعی باتیں کرتے ہیں کہ بہت درد دللا ہے اس کمیونٹی کا آپ کو تو پہلے ان کی مدد کریں اس کے بعد میں کسی اور کی کرنا اصل بات پیسوں کی ہے جو آپ کا سوال ہے اسلام علیکم سر اس ملی شیرٹھن بلوچستان اولیٰ بہت درد دللا ہے آپ کو درد دللا ہے آپ کوcede پر آنسان ِ جائے نمبر ایسی رہو ہے صحیب دیگر ایسی رہا کیا ایک وضائح رہا کیا ویسا ہے ایسی رہا کیا مجرد والدرموز البندہ درموز درموز کیوں کا لأن تو مختلف چیز مشاہد کرتے ہیں کیوں کا رہی؟ مجیدت کے لئے جوDanزے رہیر رہنال نکھٹا ہے تینیسے reconciliation جو دھیمیں تینیسے باتتا ہے رہے بھی وہاں کچھنے کے لئے کیونکتگوڑی ایک ہمارہ ومیدتگوڑی یہ سات پھر میں گنام آپ کو ساتھ رہے ہیں آپ کرنے ہوں آپ کو حافظ کرنے کے لئے ساتھ میں ہے so this is the first question and second will you visit بلوستان as you are the شارو خان of بلوستان so will you okay he is 57 so second question بھی لے لیں اس کے بعد جواب دیتا ہوں سر میں خود بھی ایک ٹاپ نوچ انیویسٹی میں پڑھتا ہوں لیکن ایک جو تنگ نظری ہے نا بہت تیزی سے پھیل رہی اور بہت انٹی سائنٹیفک ایڈیٹوڈ آپ نے بتایا critical thinking کریں سب کچھ کریں لیکن جو already monopoly ہے جن لوگوں کی even کہ وہ آتے کسی اور نام سے ہیں پھر جو لوگ ان سے منسلوک ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ تنگ نظر ہو جاتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا قدی قدی عبدالقدری خان نہیں عبدالسلام کے بارے میں کیا خیار ہے تو ان کا بہت زیادہ different view point تھا اوکے اچھا اگر ہم کہیں کہ ہم power seek کریں اور جو شخص power seek کرے کا ذائع سی بات ہے کیونکہ popular narrative یہ ہے تو وہ اپنی power کو save کرنے کے لیے ہو یا اپنی منوپلی کو بچانے کے لیے وہ اسی کو جا کے vote دینا اسی کو جو ہے نا feed کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ground level کیسے change کر رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ argument کے اوپر بھی نہیں آتے even کہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے آپ ان سے اور ان کا اتنا anti scientific اور attitude ہے کہ وہ جن کے ہاں بیٹھتے ہیں انہیں بھی question نہیں کرنا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو اس blasphemy والفیکٹر کو ان کیسے نکالیں اچھا جب ایک شخص بات ہی نہیں کرنا چاہتا تیسرا بھی پوچھ نہیں ہے جی سر سر نام نوحان نواب ہے بنیادی تعلق میرا بلیدہ زامران سے ہے یہ گوادر سے کوئی نوٹ میں بڑھتا ہے چار گھنٹے کرستا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا گوادر کا نام دے رہا تو شاید سمجھ آجائے اچھا سر world order کی ہم بات کرتے ہیں نا تو انسانی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب colonizer colonize کرتا ہے کمزور ملکوں کو اور world order maintain کرتا ہے اس کے بعد دو بلوکس بنتے ہیں capitalist اور communism کے نام پہ بھی اسی طرح کمزور ممالکوں کو keep it short تو اس کے بعد سر آج آج کل کے دور میں جو world order control ہو رہی ہے وہ economy کے بیس پہ ہو رہی ہے پاکستان کی economy کو دیکھتے ہیں تو سر وہ خود مقتار نہیں ہے اس کی economy میں آپ ایک unit کم کرنے کے لیے آپ کو پہلے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آیا یہ 1947 کو سچ میں آزاد ہوا ہے یا نہیں کیونکہ ریاستیں ایسی نہیں ہوتی جس بدقسمت خطے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں کی تو حالات آپ سب کو پتا ہیں لیکن جب میں یہاں آیا تو آپ لوگ کی بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو آیا آپ تو آیا سر 1947 کو پاکستان آزاد ہوا یا نہیں ہم ایک تصور میں ہی جی رہے ہیں Thank you Thank you اچھا تین یہ پہلے یہ کر لیں پھر اس کے بعد پہلا سوال آپ کا تھا کہ جی decolonization of minds basically so that would only happen if the existence order existing order has gone out of the window his question is the same جو آپ نے پوچھا آپ کا بھی وہی سوال ہے تقریبا جو ان کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ if we are seeing that still the government is operating by the government of India act of 1935 پولیس کا جو ہے وہ constitution وہاں سے آ رہا ہے فوج میں ranks وہاں سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو جاگیرداری نظام ہے سارا جس کو آپ نے dissolve کرنا تھا جس کو آپ نے basically جو کہتے ہیں کہ چند خاندان تھے عیوب صاحب کے دور کے اندر اس دور میں آپ کا پہلے پھڑا کیا تھا basically congress کے ساتھ کہ ان کو پتا تھا کہ آپ نے land reform نہیں کرنی نیرو کا انٹریو دیکھیں جا کے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ لیگرز جو تھے وہ anti reform تھے land reform اسی لئے ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے blessing and disguise ہے جاتی ہیں تو جائیں یہاں سے اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ وہی چند خاندان ہیں جن کی inheritance میں جو ان کو wealth ملی ہے نا وہ اتنی نسلوں کے لیے ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور پھوکے نہیں مریں گے اس کے باوجود politics بھی وہی کریں گے یہ ملتان کے قریشیوں کو دیکھ لیں کسی اور کو دیکھ لیں تین تین سو سال ہو گئے ہیں اقتدار میں ان کو ان کے پردادا اور پھر دادا اور پھر والدین اور خود صرف اس بات پہ جاگیریں ملیں کی گورے کا ساتھ دیا کسی نے ایٹین ففٹی سیون میں کسی نے کسی میوٹنی کی اندر تو آگے سے وہ نوازہ کرتے تھے اس کو کیونکہ ان کا صرف رول کرنے کا یہ سمارٹ طریقہ ہے نا یہ صرف ریٹش گارمنٹ نے آزمایا تھا ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے خود آکے لڑیں وہ ایک ٹاؤٹ کھڑا کرتے تھے اور وہ لڑتا تھا آپ سے آکے وہ تنخواہ مقرر کرتے تھے اس کی اسی لیے پانچ چھے ہزار تھے صرف یہاں پہ جو بیسک ڈیسیئن میکر تھے اسی لیے اتنی بڑی تیریٹری کو سنبھال کے رکھا کیونکہ وہ خود سامنے آتے نہیں تھے کبھی بہادر شاہ زفر صاحب ان سے پیسے لے رہے ہیں کبھی کوئی لے رہے ہیں آپ کو جو پرانا تمہارا آرڈر ہے اس کو جلا کے راکھ بناو گے اس میں سے نئی سیلف نکلے گی تمہاری تو ہم نے تو بنایا ہی نہیں ہم نے تو اسی کو ایمپاور کیا اور اتنا بڑا ویکیوم یہ سوال جو ہے اس کی پورا پورا تھیسس ہو سکتا ہے اس پہ کیونکہ آپ جب آئے یہاں پہ اور آپ نے یہ دیکھا کہ تیتیس فیصد تو ہمیں جو ہے وہ وراثت میں فوج ملی لیکن رسورس سے سولہ پرسنٹ ملے صرف ہندوستان کے سارے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جی فورٹی سیون فورٹی ایٹ کی جو جنگ ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایبسلوٹ فیلئر تھا کوئی ڈیسیئن میکنگ نہیں کر سکے پارٹی کی روٹس نہیں تھی آپ بلوجستان کی بات کر رہے ہیں کسی بھی خطے کے اندر مسلم لیگ کے کسی لیڈر کی کوئی روٹس آپ مجھے بتائیں جو ہوں گی کسی نے مارک آئی ہو کسی کو خراش آئی ہو اس تحریک کے اندر بغیر یہ کیسے ہو گیا یہ ویسے ہی ہوا جیسے آج کل استحقام پاکستان پارٹی بنتی ہے تو یہ اسی لیے کہ اگر میری پبلک کے اندر وہ پینٹریشن ہے ہی نہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں مجھے پتہ نہیں ان کے مسائل کیا ہیں تو ایلینیشن آئے گی اتنا بڑا فرق اور ویکیوم جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے فیل کیا نا آکے بعد میں جب ہم نے صرف امریکہ کی طرف مو کر لیا جناس صاحب نے پہلی ایڈ مانگی بلین ڈالر بنتے ہیں اگر آج آپ کنورٹ کریں ریٹ کو جو انہوں نے مانگے تھے انہوں نے دو تین مانگے تھے اور اس کے بعد میں آپ جا کے گود میں بیٹھے ان کی ویسٹرن الائنس کے تو جیسے ہی امریکہ سے نیگوشیئٹ کرنے والے پاورفل ہونا شروع ہوئے تو ایوب فرنٹ پہ آ گیا وہ تو میٹنگز میں گھسنے نہیں دیا کرتا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بکوز ہی وہ سینٹرل آئیزن آور کے موہ پہ جا کے یوں یوں کر رہا ہوتا تھا وہ اتنی اس کی فرنکنس تھی وہاں پہ تو بعد میں جب کو ہوا تو اس نے جو سٹیٹ کریئٹ کی اصل میں بابا اے قوم جو اس ریاست کے ہیں وہ ایوب صاحب ہیں اس پہ آپ جا کے کتاب پڑھیں اسٹری آف پاکستان آرمی تو اس میں وہ سارا بتاتا ہے کہ کیسے اس نے یہ کریئٹ کیا میکنزم جس کو ہم آج کل دیکھتے ہیں جو ایمپائر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے تو اس اگزسٹنگ آرڈر کو سٹرینٹھن کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو کلچہ ہے کہ لوگ سوال آگے سے کرنے نہیں دیتے ڈیبیٹ نہیں کرنے دیتے تو یونیورسٹیز وہ چومسکی صاحب کہتے ہیں کہ ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتی ہیں سکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتی ادارے جو سارے ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ہیں وہ صرف ایک ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں جو آگے سے سر جھکانا جانتی ہو اور کچھ نہیں کیونکہ جیسی سوال کریں گے کلاس سے باہر نکال لیں گے آپ کو جب ٹیچر کو پتا ہے کہ میں نے سچ پڑھایا تو مجھے ڈی سی کا دفتر پیش ہونا پڑے گا وہ پاگل ہے آپ کو سوال کرنے دے گا جواب دینا پڑے گا نا آگے سے بسیکلی تو اگر ڈسکورس شروع ہو جائے آثورٹی تو ڈیکنسٹرکٹ ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اس سے کرٹیسزم جو ہے اس سے سب سے خوف زیادہ وہی آثورٹی ہوتی ہے جو کہ ان سے کیور ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف جو آرگیومنٹ آئے کا میں ڈیفنڈ نہیں کر سکتا because I'm unfair that's why تو اسی لیے میں نے تو ڈاکٹرز انجینئرز بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے پی ایجڈیز کیوئی ہیں ڈگریز لیوئی ہیں لیکن وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ انسان شکل دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس نے حرکت کی ہے مطلب اتنے انٹائی سینٹیفک جتنے میں نے ڈاکٹرز بھی دیکھے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اگر دوا لکھ کے دے رہا ہے تو وہ تین چار وہ لکھے گا اور انڈ پہ کہے گا کہ یہ یہاں سے دم بھی کرا لو ہے یہ گھر لو خود ایڈوائز کر رہے ہیں ابھی کوویٹ جب آیا تھا میں نے گورنر صاحب سے بھی جا کے سوال کیا کہ کھلے عام لوگ یہاں پہ لیکچر دے رہے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں سے پھیلا ہے آپ روک ہی نہیں رہے ان کو آپ کو پتا ہے اس کا اس میڈنس کا ریزلٹ کیا نکلے گا لیکن وہ لائٹلی لیتے ہیں اس کو بیسکلی تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ یونیورسٹی ہیں جو کہ وہ نسل تیار کر رہی ہیں جو کہ سٹیٹ کو چاہیے یہ ڈسکورس ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے انٹرنیٹ جو آپ کے ہاتھ میں اور فون جو ہے اسی سے جو آپ نے اپزرف کرنا ہے اپٹین کرنا ہے وہ کرنا ہے یہاں آپ سب اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھا ہے اور میں یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ سب نے کومنٹس کی ہیں اور فیڈ بیک دیا ہے اس لیے تو اگر یہ کسی ہم انسٹیٹیوشنل آثورٹی سے کر رہے ہوتے تو پوسیبل ہی نہیں تھا کیسے ہوتا وہاں پر یہ باتیں ہو نہیں سکتی نا تو اس لیے یہ جو آرثوڈاکس رسورسز ہیں سارے لرننگ کے اس کو چھوڑنا پڑے گا یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کچھ پروڈکٹیو ہونے دیں گے it has to come out of the system آپ کا سوال بھی اسی میں تھا اگر آپ کی جملے بڑھنے تو زیادہ سولت ہوتا ہے یہاں کسی کو دینا ہے میرا کوشش ہے میرا نام زاہید اباس ہے اور میرا طالب گلگل بلدستان سے سب سے پہلے thank you so much آپ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جرنلس میں سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے جب بھی مظلوموں کی بات ہو آپ سب سے پہلے ہمایت کرنے کو آتے thank you so much شکریہ آپ کا سر جو first question ہے میرا ادھر آپ سے کہ ہمارا جو سارا سرمایہ یوں تھے unfortunately recently گلگل بلدستان میں سیکٹیرین کلیج ہوتا ہے وہاں پہ ہم جتنے بھی ہماری یوں تھے جو یہاں کی انسٹری سے پڑھ لی کے وہاں پہ جاتے لیکن وہ بھی اسی انتشار کا حصہ بن جاتے ہمارا تو ریسورسز یہ تھے یہ بھی اگر اسی چیز میں پڑھے تو تو یہاں کی یونیورسٹیز ایڈوکیشن انسٹیوشن ان کو جو فیٹ کر رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں پھر ہم اسی طرف جو کلونیل جو سسٹم میں ہمیں رکھا گیا ہے ہمیں مجھے تو کوئی سلوشن اس کی نظر نہیں آتے یود سے بھی میں تو بس بیزار ہوں پھر اس کا سر ایک شیر ہے جو شاہر نے کہا تھا کہ میں تو اس واسطے چپو کی تماشاں نہ بنے تم سمجھتے ہو مجھے تم سے گلا کچھ بھی نہیں Thank you so much Thank you آپ کا ہے سوال Sir میرا question یہ ہے کہ چونکہ آج کے debate کومیس طرف conclude کر سکتے کہ پاکستان گچوں کے کوئی clear future نہیں ہے تو میرا question یہ ہے کہ جس ملک اپنا future نہ ہو تو اس میں ہم جیسے بیٹے ہوئے students کا کیا future ہو سکتے سر یہ question تیسرا بھی پوچھ لیں سر یہ modernization کے والے سے ایک سوال تھا کہ majority of us یہ سوچتے ہیں کہ جو اسلام ہے modernize ہونے کے لئے اسلام سے ہمیں الگ ہونا ہوگا لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو modernization کا ایک خاص تصور دیتا ہے تو کتنا need ہے کہ ہم اسلام کا modernization کا جو تصور ہے اس کو بھی discourse کا حصہ بنائیں سر ٹھیک ہے thank you تین بہت ہیں ابھی اچھا پہلا آپ نے ایک تو ملک کے سارے مزلے میرے بھی پوچھ لیں ایک سوال گلگت کا آپ نے سوال کیا ہے کہ یود جو ہے وہ ہماری جب یونیورسٹی سے نکلتی ہے اور وہ پھر اسی colonization کا حصہ بن جاتی ہے جو کہ پہلے existing ہے تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو institutional mind جو create ہوتا ہے نا یہاں پہ اس سے expectation ہو نہیں سکتی اس کی وجہ ہے کہ اس کا کیا قصور ہے اگر اس نے تیس چالیس سال یا چلیں پینتیس سال تک تو آپ اس کو consider کرتے ہیں نا کہ وہ young audience میں آتا ہے یا اس طرح ہے تو اس میں اگر اس نے پہلے school میں وہ گیا تو وہاں اس کو مار پڑی سوال کرنے پہ گھر والوں نے کہا کہ بتمیز شرم نہیں آتی آگے سے بولتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے والد صاحب کو جو کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کو vote دینا ہے اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر تم نے شادی بھی میری مرضی سے کرنی ہے یا اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی بھی اپنا پیشن پر سو کیا تو تم موارا ہو گئے ہو آج سپورٹس کے لیے ہم سارے جو ہے وہ crave کرتے ہیں کہ ہمارے سپورٹسمن اچھے ہو جائیں کیسے ہوں گے جب آپ یہاں پہ نیچرل ٹیلنٹ کو سپریشن کرنے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں اس کمرے میں ایسے بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کا ڈریم ہوگا کرکٹر بنے کچھ اور بنے لیکن مارے کھا کے کچھ اور بن گئے ریلکٹنڈ منٹیلٹی ساری زندگی اپنے آپ کو دبا کے رکھا تو ہیومینٹی کے پیشن کی پیک تب ہی آتی ہے جب اس کو لیبریشن ملتی ہے آزادی کے بغیر تو کریٹیوٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی فیئر کے اندر تو کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی نا چیزوں کی تو ہمارے یہاں پہ ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے کہ انڈیجنس لیول پہ پہلے فارمیٹیو یئرز میں بچے کا دماغ برباد کر دو تاکہ وہ سوچنے کے قابل نہ رہے وقال سیگن نے کہا تھا نا کہ جب میں دوسرے گریڈ میں جاتا ہوں کلاس میں بچوں سے بات کرتا ہوں بڑے کیوریس سوال پوچھتے ہیں why the sky is blue why the grass is green why do we exist اور جب دسویں کلاس میں جاتا ہوں تو ساری curiosity ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ something has happened between the years so something happens between the years that's why کیونکہ ہم وہ سوالوں کو suppress کرنے پہ جواب نہیں ہیں اسی لیے جواب کیوں نہیں ہے کیونکہ خود incompetent ہے اس لیے کسی ادارے کو دیکھ لیں جس کو head کرنے والے لوگ ہوں انگریزی کی بحس پہ وزیراعظم لے آئے ہیں ابھی مطلب یہ وہ میں نے کہا تھا جس طرح شان مسور ٹیم میں select ہوا تھا کہ بولتا اچھا تو اس طرح وزیراعظم بھی لے آئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر criteria یہ ہے کہ آپ نے اس لیے لے کر آنا ہے کہ چونکہ وہاں پر وہ crime پر پردہ ڈالتے ہیں تو ان کو وزیراعظم بنا دیں تو پھر اس کو وہ سارا system ہی جو ہے نا وہ flocked تو اسی لیے یہ جو flawed system ہے اس سے flawed mind ہی آگے آئے گا universities جو ہے وہ اسی institutions کو یہ police کون کرتا ہے یہ جو سارے government institutes ہیں اس کے vice chancellor کون لگاتا ہے کہاں سے لگتے ہیں یہ تو جو کہنا کہ آپ state کی authority کے نیچے university سے expect کریں کہ وہ critical mind create کر دے گی وہ کیوں اپنا اپنے لیے جو بارود ہے وہ پیدا کرے گی کبھی بھی نہیں کرے گی تو یہی بات ہے کہ it has to come out of the system people like you who are raising questions people like all of you who are listening to things جن کا attention span plan باقی ہے یہی کچھ کر سکتے ہیں اور آپ یہ discourse جاری رکھیں گے پھر یہ number grow کرے گا students کے future کی آپ نے بات کی تو obviously اس میں بھی دیکھیں نا اگر overall یہاں پہ opportunities نہیں ہیں اسی لیے سات لاکھ بندہ اس سال میں اب تک جا چکا ہے اور ہر سال یہ ratio double ہوتی جا رہی ہے جس سے میں بات کرتا ہوں نا میں نے کبھی اتنے جواب یہ نہیں سنے کہ ہم نے جانا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ اس کی وجہ یہ کہ کس کا دماغ خراب ہے کہ اگر وہ کوئی ایک highly professional آدمی ہے اور یہاں وہ دفتروں میں کام کر رہا ہے جہاں پہ باس جاہل ہے اوپر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے talent کو suppress کر رہا ہے انسیکیوریٹ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں انجینئر جو ہے اس کے پاس نوکری نہیں مطلب پاکستان انجینئرنگ کانسل کا جو چیئرمن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر نہ بنو جوب نہیں مطلب یہ تو صورتحال ہے وہ css کر رہے ہیں وہ ہر کوئی bureaucrat کیوں بننا چاہ رہا ہے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اسی لیے کہ وہ permanent job ہے سیکیوریٹی اور کچھ نہیں تو یہ اگر اتنی کم opportunities ہوں گی تو آپ کی workforce تو بھاگے گی باہر بعد میں اور یہ expect کرنا کہ نہیں بہت سے لوگ یہ argument کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے آپ کا ملک وہ ہوتا ہے جو آپ کو opportunity right اور respect دے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ملک آپ کا جو آپ کو جان کا تحفظ نہیں دے سکا وہ کونسا ملک ہے جو social contract کی basis ہے building block اس کا یہ ہے کہ state بنائی اس لیے ہے کہ مجھے کوئی مار کے نہ چلا جائے اور کوئی پوچھے نہ بعد میں یہ basic security نہیں ہے یہاں پر تو یہاں پر جو مزاق سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ بات نہ کرو تمہیں اٹھا لیں گے یہ this is basically humiliating اگر دیکھا جائے تو یہ joke نہیں ہے this is the worst face of our society جس میں اپنا mind بولنے پہ آپ کو جان کا خطرہ پڑ جائے تو اسی لیے اس ماحول میں رہ کے آپ ویسے بھی جو achieve کر سکتے ہیں آپ کے سامنے unless یہ humanitarian نہیں بنتی we can't expect anything اسلام کی modernization کی آپ نے بات کی میں نے جو متازلائٹس کے اوپر پورا argument کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ اس میں rational theology کی بھی space تھی جس کو ایک ecclesiastial class نے آکے suppress اسی لیے کیا کہ ہمارا دھندہ چلتا رہے آپ مجھے بتائیے تنخواہ دار مولوی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں تھا institution exist نہیں تھا کرتا it was a voluntary service روز اعلان ہوا کرتا تھا کہ آج آپ سب میں سے کون آزان دینا چاہتا ہے somebody used to come up and do it اب کیا ہے کہ آپ نے ایک institution بنایا ہے اس کی تنخواہ لگائی ہے اب اس کا سارا economic survival جو ہے نا وہ اس منجن کے ساتھ بندہ ہوئے اور وہ اس پیسے کے لیے آپ سب کو برباد کرتا ہے اپنے آپ کو بھی کرتا ہے religion کو بھی کرتا ہے تو یہ authority جو ہم نے بنائی ہے اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے بہت سے لوگ ہمیں بھی یہ بات کا کیوز کرتے ہیں کہ آپ کیوں لیڈران پہ تنقید کرتے ہیں جب وہ بات کریں اس طرح کی تو میں کہتا ہوں کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اسی لیے وہ صرف ہمیں نہیں اسلام کو بھی پہنچا رہے ہیں آج خان صاحب پہ کسی نے تانہ کسنا اور ریاست ملینہ گلز بولتے ہیں وہ ہمارا نہیں بولتے کیونکہ انہوں نے اتنا اس کو downgrade کیا ہے کہ لے لے کے اس کا نام لے لے کے نام اس کا اس کو تانہ اور مزاق بنا دیا تو اسی لیے یہ سپیس تب ہی بنتی جب یہ سٹیٹ سے پیچھے ہڑتے سٹیٹ نے ان کو کیوں اڈاپٹ کیا کیونکہ افغانستان میں یہاں وہاں پروکسی وارز کروائیں پیسہ کمایا اس سے تو اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو یہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ان پہ تنقید کریں تب اسلام ان کے چنگل سے باہر نکلے گا ابھی انہوں نے چیزی والے کچھنے چیزی نے تک کیا بھی ان کا فanda پوری شاند کردے ہیں کہ ان کی کوئی نہیں چاہتے ہیں پرکسی پرلیمترین سیسٹم دوستانی کس طرح راہم سلام علیکم سلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ اس میں لٹریچر کا ایک رول بھی ہوتا ہے ہماری لٹریچر میں ایوان دو کہ سر میں آئی آئر کا سٹوڈنٹ ہوں چالی سبجیکٹ ہوتے اور چالی سمیں سبجیکٹ صرف اور صرف اسلامیات پڑھایا جاتا ہے سو اس میں یہ رول ہے کہ سر اور لٹریچر ہمارے پاکستان کا یہ ہے اس میں لٹری اور ڈاکو جس طرح معمد بن کاسم جیسے لوگوں کو ایروہی سے پیش کیا گیا تو جس کی وجہ سے ہماری یوتھ اتنے زیادہ ریڈیکلائز ہو چکے اور آہمیں میں آہمیں ہمارے پاکستان کا ہے اس میں اس آئی آہمیں میکنین سم آرڈر اور میں مرسا کریں سر ہمارے پاکستان کا ہے وہ باخورت میں کرتے ہیں آپ اس کے آئیے پاکستان کا ہے پوچھ لیں آپ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو پوسٹ ویڈ وارڈ ٹو آڈرز آہ بارڈرز ہیں سوری وہ اصل میں ایک اور بہت سے پروبلمز کا جس سے عراق میں آپ بارڈرز دیکھتے ہیں وہ بہت انیچر ہیں یا انڈین آہ جو سارا یہ ریجن ہے اس میں یا غوانستان میں یا ٹھیک ہے تو پہلا سوال جو تھا وہ آہ یور کوسٹن بز ایکشلی ہاں نہیں اس کے بعد نون پارلیمیٹری والا نہیں اس میں دیکھیں نا اصل میں پارلیمان کا فنکشن یہ تھا کہ وہاں میرے اور آپ کے ریپریزنٹیو جائیں اور ہمارے حقوق کی بات کریں اور ہمیں رائٹس لے کر دیں بیسکلی لیکن ہوا کیا کہ وہ وہاں جا کے اپنی کلاس کو پروٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے ابھی ہم ٹیکسیشن کی اگر بات کریں تو ابھی ریسنٹلی شہباز رانہ کی سوری بھی ہے اس کے اوپر کہ دو سو فیصد زیادہ ٹیکس سیلریڈ کلاس دے رہی ہے اس طبقے سے جو امپورٹر اور انڈسٹری لسٹ ہے یعنی کہ اگر کوئی ملک ریاض ہے کوئی منشاہ ہے کوئی کچھ ہے تو وہ دو سو پرسنٹ کم ٹیکس دیتا ہے مجھ سے اور آپ سے ان ٹائمز آف انکم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ریاست جو ہے وہ ہمارے سروں پر کھڑی بھی ہے سیلریڈ کلاس کے اور جو اوپر ہے ایلیڈ وہ انجوائے کر رہی ہے صرف ایٹین بلین ڈالرز کا ایلیڈ کیپچر ہے اٹھارہ ارب ڈالر ایک سال کا پاکستان کا شرافیہ کا طبقہ کھا جاتا ہے آپ کا اور میرا وہ اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکس کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ریپیزنٹیوی وہی بن رہے ہیں اس الیکشن کا جو نظام ہے اس میں چالیس پچاس کروڑ کے علاوہ میں اور آپ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہم جا کے لڑیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ تو کبھی بھی نہیں کٹیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمان کا فنکشن اگر آپ کو اس سے امید ہے تو آپ ٹاکسک آپٹیمسٹ ہیں میں تو نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں نہیں چینج باہر سے آپ نے نان پارلیمنٹری کا سوال کیا ہے تو ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ چینج پارلیمنٹری سے آرہا یا نان پارلیمنٹری سے آرہا پارلیمنٹری سے کتنا چینج آیا ستر سال ہو گئے ہیں ہمارے لیے کوئی ایک ایسی آپرچونٹی بنی ہو جس میں تھرائف کر سکے یوں تھا کہ اس کو نوکریاں دی جا رہی ہیں یا خواتین کی برابری کی کوئی تحریک ہو جس کو آگے آنے دیا ہو ان کے ایمپلائیمنٹ کی ریشو بڑھ جائے بلوجستان سے جو لوگ آئے ہیں ان کو تو پتا ہے پندرہ پرسنٹ لٹریسی ہے بلوجستان میں خواتین کی ورسٹ ان دہ ورڈ وہاں پر جو پرگنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس ایک بوائل ڈگ نہیں ہوتا کھانے کے لیے اس کے علاوہ جو انفرنٹ مولٹیلٹی ریٹ ہے جو بچے پیدا ہوتے ہی پہلے سال میں مر جاتے ہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے جہاں جانور پانی پی رہے ہیں وہاں پانی پی رہے ہیں اور وہاں پہ لیکن یاد کب آتی ہے آپ کو وہاں کی جب آپ کو گوادر چاہیے ہو سینڈک چاہیے ہو جب آپ کو کوئلہ چاہیے ہو وہاں کا گیس چاہیے ہو تب یاد آتی ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر پارلیمان نے آپ کو ستر سال میں یہ لے کے دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کی بیکنگ دی سسٹم لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ سسٹم انہی کیا کلیریکل سٹاف ہے مطلب اگر آ کر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دفتر بنایا ہوا تھا خان صاحب کے دور میں ادھر بیٹھ کے فیصلے ہو رہے تھے اس کے علاوہ جو پولنگ بوت لگایا تھا سینٹ کے اندر اس میں کیمرے کس نے لگائے تھے کیسے پہنچ گئے پارلیمان کے اندر وہ ابھی یہ جو میر کراچی کا الیکشن ہوا ہے پارلیمانی نظام کے تحت ہی ہوئے اس کے نیچے ہی جو ہے لوکل گارمنٹس ہوتی ہیں تیس لوگ غائب ہو گئے اچانک ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ اور ان سب کی لوکیشن ایک ہی گھر کی آ رہی تھی میپ سب کا یہ شو کر رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں مشاورت ہو رہی ہے لوڈو کھیل رہے ہیں یا تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے شاید سارے تو اگر اس طرح کی ہوسٹج سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے الیکشن کی ایک فلارڈ ایکسرسائز بنائی ہوئی ہے تو یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے نون پارلیمنٹری کی جہاں تک بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر جو سڑک پہ پچاس ہزار بندہ لے آئے میں دیکھتا ہوں اس کی بات ماننے کے لیے وزیر اعظم آئے تھا بتاؤ کہاں سائن کرنے تو یہ سسٹم خود ثابت کر رہا ہے کہ نون پارلیمنٹری زیادہ افیکٹیو ہے جب ٹی ایل پی والے یہاں پر آئے اور فیض صاحب نے اوپر سائن کر دی ہے وہ کوئی پارلیمان کے اندر سے گس کے تو نہیں آئے تھے کہ انہوں نے آکے وزیر اعظم سے مذاکرات کی ہے اور ان کی ٹیبل پر بیٹھ گئے آکے سارے تو بات وہ ہراری والی یہ ہے کہ یہاں پہ منوپلی ان وائلنس جو جو یوز ہوتی ہے چیز کہ منوپلی ان وائلنس اگر آپ کے پاس ہے کچھ بھی منوال ہو اس کے لیے ایک موب کریئٹ کرنی ہے لیبرلز بھی اپنا موب کریئٹ کرنے سب ہو جائے گئے پوسٹ ورلڈ وارڈ ٹو بارڈرز کی آپ بات کر رہے تھے بریٹش گورنمنٹ is the rule is the root of many evils in the society right now جو یہ گند کر کے گئے ہیں وہ آج تک سمیٹا نہیں جا رہا ڈیورن لائن کی بھی آپ بات کر لیں کس نے پوچھا لوکل افغان سے کہ یہاں بارڈر کھینچنا ہے سر مور ٹائم ڈیورن نے بیٹھ کے افغان کنگ کے ساتھ ایک معایدہ کیا بند کمرے کے اندر دو قوموں کا مستقبل طے ہو گیا اور آج تک اس کو ڈسپیوٹ کریں تو آپ پہ الزام لگیا تھا کہ آپ تو پتہ نہیں کیا ہیں اس کے علاوہ آپ یہ ہمارے والی دیکھ لیں پاکستان ہندوستان کی جو ریڈ کلیف لائن دیکھ لیں آپ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لگی آپ کو پتہ ہے کتنے دن میں لگی سترہ دن میں سترہ دن میں دنیا کا سب سے بڑا بانو the biggest continents in the world ریڈ کلیف نے کاٹ کے دو کر دی پانچ مرلے کے گھر کا فیصلہ نہیں ہوتا سترہ دنوں میں کہ یہ کس کو دینا ہے اس میں کتنے جو ہے وہ امیدوار ہیں کیا ہے کیا نہیں ہیں وہ جونہ گڑھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل گیا ہے وہاں انہوں نے فوج چڑھائی بھی ہم نے بلوچوں پر فوج چڑھا دی سیریا کا map جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے ایسی ہے تو یہ کہنا کہ ان لوگوں نے کوئی اچھی legacy چھوڑی ہے بالکل نہیں چھوڑی but what can we do we have to bear with it and we have to bring order in our territories first as far as what we can do otherwise یہ کشمیر والا معاملہ یہ I don't think they have to be resolved یہ کبھی بھی نہیں ہونے والے مجھے نہیں لگتا کبھی ہوگا میں تو پیسے مسٹ ہوں تو وہ divide and rule وری policy ہے وہ چلتی آ رہی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ اچھی legacy چھوڑ کے گئے ہیں بلکل نہیں گئے اور یہ شارک کا جو argument ہوتا ہے کہ ہماری ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کارٹی پھر بھی ہم زندہ ہیں کوئی oxygen mask لگا لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہیں otherwise یہ صرف political slogan دے رہیں گا last question last question چار چھلے he has the mic here sir میرا نام حامد جاوید ہے بس کیلئے میں سوٹ وزیرستان سے بلان کرتا ہوں سر میرا سب سے پہلے میں تو آپ کو ایک فیرلیس جنرلیسٹ مانتا ہوں فیرلیس کیونکہ میں ای تنگ ون یار سے میں آپ کو جنا فالو کر رہا ہوں سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے جو موڈنیری کی بات کیا نا کنٹری کی موڈنیری تو اس میں آپ لوگ کو سروار ہے زیادہ کیونکہ جہاں پر جنرلیسٹ لوگ ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے وہاں لوگ ٹاک شو پہ یہی سرا ویلوگ اپنے ویو کے لیے بناتے ہیں کیونکہ پولٹیکس کے لیے بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ایک گندہ بزنس ہے ڈڈی بزنس میں کہہ سکتا ہے اس کو کیونکہ آپ لوگ نہ لیٹریچر پہ بات کرتے ہیں آپ لوگ نہ ایڈوکیشن پہ بات کرتے ہیں کیونکہ صرف ہم کیا کرتے ہیں جس سیاست ہم کل پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں Livy چیز کو weniger کیونکہ یہاں پر تو ہوتا ہے کیونکہ جے وہ ملتے ہیں 고جرگ Since ملتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آج ٹاپک رکھا ہوا ہے شاید اس طرح ایوینٹ وزیرستان میں یا بلجستان سکتاوں کیونکہ یہ لiosity وہ ایک حافظ ہوئے ہیں اس کو آپ کیس طرح معروم کریں گے وہ اس کو ادرے کرن گے کو شخص کو ان upp خوالUN کے اس کے سناح ایک سناح When Fedal Salam and i'm from the north i'm from hunza so sir جس طرح سے اپنے بات کی modernization کی تو اس میں role of technology ہے right sir تو پھر اگر ہم بات کریں modernization کی تو گلگت بلتستان ہنزا میں خاص کر یہ آپ کو بتا کہ سی پیک کا جو ایک hub سمجھے آپ یوں سمجھے کہ ایک hub ہے ہنزا right تو میں اس area سے belong کرتا ہوں آپ بات کریں technology کا رول کا تو basically ہمیں وہاں پہ اس ایرہ میں وہاں پہ ہمیں internet facility نہیں مل رہا right sir. تو ہم اسی سے سے کیا expect کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد یہ کی شاید کیا یہ ایک کسی طرح سے یہ ہم کہا سکتے ہیں کوئی سازش ہے کہ ہمیں progress کرنے سے روکا جا رہا ہے. یعنی educational field کے اگر ہم بات کر رہے تو education پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں. بلکت بلتستان کندر right sir. last one. پھر what are the ways to overcome these structures. I got your question. Thank you. Hello. Hello. Thank you so much for enlightening us youths to the core. Pleasure. اور for making us think critically. اس کے لئے یہ بڑا gift دیا آپ نے ہمیں youths کو. صحیح. اس کے لئے بہت شکریہ. میرا question basically یہ تھا کہ india prosper کر گیا. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ modernize کر گیا. اور اس کی جڑ کو اگر ہم دیکھے تو وہ مولانا ابول کلام آزاد کی جو فاؤنڈ کئی کئی universities ہے. IRT. اس کی وجہ سے ہے. اور ان کی جو graduates ہوتے ہیں. IRT کے. وہ hot cakes کی طرح ان کی demand ہوتی ہے دنیا میں. وہ جا کے آگے جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ partition ایک بڑا بڑا بلنڈر تھا کیونکہ مولانا ابول کلام آزاد کی طرح لیڈرز اور خان عبدالغفار خان کی طرح لیڈرز ان کے خلاف تھے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا بلنڈر تھا ہسٹری میں. اسلام علیکم سر. میرا کوشین یہ ہے کہ جو موڈرنائزیشن ہے. جو دور دراز علاقوں میں جو عوام رہتے ہیں. ان میں جو ریشنیلیٹی نہیں پائی جاتی. اس کی بڑی وجہ جو اسٹیٹ اور جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں یا جو وڈیرہ یا سردار ہوتے ہیں. وہ آپس میں جو ہیں ان کی ایک گجوڑ کی وجہ سے وہ پرک اور پریولیجز اسٹیٹ سے لے لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے اسٹیٹ بھی اپنے مقاسد جو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے بدولت حاصل کرتا ہے الیکشن وغیرہ کے ٹائم. تو اس جو یہ رومینٹک ریلیشنشپ ہے اس کو ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سر پرسنل کس چین ہے اگر ایک میلین سبسکرائبر ہوں گے یا فولوئر تو آپ ہمیں ریپلائی دیتے رہیں گے یا نہیں. یہ تو لاس ٹائم بھی کسی نے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا کوشش کریں گے. اور دوسرا ہے تو آپ کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ مکمیت میں کر سکتے ہیں. سلام علیکم صورت سے تحرک ہوں. کی طرف آپ کے ساتھ قوم مذہب سے مستقم جمعیت ترین تو ان کے ساتھ گلل پلستان تو وہاں پر سنیریو اس کوئی دیفرینٹ. So what could be the reason behind this? Thank you. I didn't get your question. قوم مذہب سے مستقم جمعیت ترین. تو ان کے ساتھ گلل پلستان سنیریو اس کوئی دیفرینٹ. So what could be the reason behind this? صحیح. Yes sir. Ladies. Last one for heaven's sake man. Assalamu alaikum. My name is Aliza. I am always in Balochistan. My question has been related to Gwadar. Gwadar is the government of Pakistan. this area. But we have Baloch people who have or CPEC, one of the benefits of Baloch people don't get any of them. So Baloch people who say Gwadar is ours. So the benefit of them is theirs. But they are the government of Pakistan. So what do you want to say about this? Okay. Done? Okay. So the first question was that journalist's blame is that they are because they make make a conversation They are also getting out of this discussion. And they are doing academic discussion and they don't get to them. They can't do this. They can't do this. They just talk about the TV. The alternative media function is why they are being popular. Therefore, three to three this podcast, if you listen to TV, there's time written word. There is a discourse. 30 minutes has been, that is all. ہے وہ سارا کچھ ہے تو آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو لیسٹ کومن ڈینومنیٹر ہے پاکستان کا وہ وہ باتیں سننا چاہتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے آپ جا کر بات تو کریں وہ تو اسی پاپولیسٹ منٹالیٹی کو دیکھتا ہے آپ جا کے دیکھ لیں کسی چینل کے ڈراماز کے ویوز کتنے ہیں اور انلائٹننگ ایڈوکیشنل کانٹنٹ کے کتنے ہیں آپ کو خود اپنی کرتود بھی علم ہو جائے گا اس کا کیا ہے اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے کہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ آڈینس کی سنٹرالٹی اتنی بڑی ملتی ہے بہت سے چینل جیسے ہیں یوٹیوب پہ جو بڑے لوگ کتابوں کے ریویوز کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کرو مجھے پتا کچھ نہیں ہونا اس سے کس کے پاس ٹائم میں بیٹھ کے دیکھے گا سارا کچھ اور یہ سب کرے گا لوگوں کو تو آج کل وہ ڈوپامین کی بوسٹ چاہیے نا وہ تو ملتا نہیں ہے اس سے جہاں تک آپ نے کہا آپ لوگوں کا مسئلہ ہے تو میں نے تو پچھلے ایک پوڈکاست کے اندر جو جنیت کے ساتھ کیا تھرٹی ایٹ کتابیں کوٹ کی ہیں اور کتنی کروں میں لائبرری تو نہیں کھول سکتا نا وہاں پر تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو پری مارڈرن یا مارڈرن تھوٹ ہے یا پولیٹیکل فلسفی ہے یا پھر جو انشینٹ تھوٹ ہے وہ بتائیں تاکہ آپ بھی سرچ کریں مجھے تو ہزاروں میسے جاتے ہیں کہ کتاب کا نام بتا دیں یا یہ کتاب خرید نہیں ہے وہ اتنا اچھا ایکسپیریئنس تھا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے میں ایک گروسری سٹور پہ گیا وہاں جو لڑکا کھڑا ہوا بیچ رہا تھا دالیں اور چیزیں اس میں مجھ سے آکے آئیشہ صدیقہ کی کتاب کا نام پوچھا میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں جو ہے وہ فالو کرتا ہوں میں نے وہ بک پڑھنی ہے مجھے نام بھول گیا تھا ایکسپیریٹی ہے اس میں یہ آڈینس سنٹریلٹی بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ فسیلٹی گلگت بلتستان کی وہ ڈسکس کی بھائی نے اور یہ کہا کہ وہاں پر ابھی تک بیسک جو ہے وہ بھی نہیں ہے تو اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو جب بھی گیا ہوں میں نے آواز اٹھائی ہے جو ویڈیو بنائی تھی اس پہ بھی میں نے یہ کہا کہ آپ صرف اس لیے نہ جائیں کہ وہاں پہ ست پارہ لے کے اندر انجوائے کرنا ہے یا پھر ہم نے اوپر جانا ہے دیوسائی جانا ہے یا اس کے آپ کا ایز اٹوریسٹ کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے جا کے اس سوسائیٹی کو ایک کرٹیکل لینڈ سے بھی دیکھیں کہ یہاں پہ عام لوگوں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں کیا وہ اتنے ہیں جتنے ہم انجوائے کر رہے ہیں یا پھر یہاں پر جو سوشل آرڈر پولیٹیکل آرڈر ہے یہ کس طرح کا ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی جو جی بی کی ساری اسمبلی ہے اس کی کلکٹیو پاور جتنی ایک ایم انے کی ہوتی ہے پنجاب سے کیا وجہ ہے اس کی کہ جو سرکار کا ایک ملازم وہاں پہ جو بن کے آتا ہے کسی اکیس میں بائیس ویں گریڈ کا وہ بادشاہ ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا تو یہ چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں پیریفرل نیشنز کے لیے یہ بلوچ کے لیے بھی ہے یہ پشتون کے لیے بھی ہے سکردو کے لوگ ہوں گلگت کے ہوں سندھی ہوں ان کو ہم نہیں بیل آؤٹ کرنا ہے اس کی لاکھوں میں جو بلوچ ہے اس کو کیا حقوق ملیں گے اگر وہ خود ہی بولتا رہے ہم نہیں بولیں گے اس کے لیے تو we have to integrate with their struggle آپ ایس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے حقوق لے لیے یہ کیا ان کا نمبر تو دیکھیں کتنا بڑا تھا disparity بہت بڑی تھی نا basically تو بات یہ ہے کہ آپ نے empathize کرنا ہے اور آپ نے ان کی بات کرنی ہے مسئلہ یہی ہے نا کہ یہاں پہ ان کا بتائے بغیر آپ کو پہلے ادھر لگا دیتے ہیں کہ وہاں عراق میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر کہاں ہو رہا ہے تو اپنی تو plight بتاتے نہیں ہیں آپ کو تاکہ rights نہ مانگنے پڑ جائیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو consciousness آج ہے تو پہلے آپ کہیں گے اپنا تو house in order کرو پہلے اس کو تو ٹھیک کرو basically تو وہ تب ہی ہوگا جب میں اور آپ یا ہم لوگ جا کے empathize کریں گے ان کی آواز کو amplify کریں گے یہ اس integration کے بغیر possible نہیں ہے کہ یہ سب ہو جائے اور rights مل جائیں وہاں پہ اس کے علاوہ partition کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا کہ blunder کہا انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اب historical trajectory کا تائین ہو چکا ہے اس ریاست کا اس کو reverse کرنا تو possible نہیں ہے نا وہ تو نہیں ہو سکتا اور نہ اس پہ ہمیں time برباد کرنا چاہیے کہ یہ بہت غلط ہوا یا یہ ریاست بننی نہیں چاہیے تھی اب بات یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے that's the question آ تو گئے ہیں یہاں پہ لیکن جانا کہاں پہ ہے یہ پتا نہیں ہے تو اس کے لیے historical course correction چاہیے کہ ہم یہاں پر اگر آئے ہیں اور ایک nation بنی ہے تو اس کے objective کیا humanitarian ہیں کیا یہاں minorities کو اتنی permission ہے کہ وہ اپنا faith practice کریں ابھی جڑا والا کے اندر جو ہوا ہے اس کے بعد کھلے عام ایک cleric نے بیٹھ کے خداب کیا عوام سے اور کہا ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے یہ ہم نے کیا ہے تو ہم ہم نے اگر کیا ہوتا تو پشاور سے لے کے گوادر تک اور کراچی تک ہم سارا جرادتیں جتنے بھی کرسٹنز کے تھے ہم نے نہیں کیا اس لیے ہم نے چھوڑا ان کو اور دوبارہ ہوگا تب بھی یہی کریں گے کوئی پکڑ سکتا ہے اس کو اسی کے چھوٹے بھائی نے ٹی وی پہ آ کر یہ cover تو نہیں کیا سوشل میڈیا پہ آیا لیکن اس نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی ہم جانتے ہیں جو دھرنے میں آپ نے ہمارے صد کیا تھا تانوی مل لونگا میں باتچے دمکی دے رہا ہے بیٹھ کے سٹنگ چیف جسٹس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو سٹیٹ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے بھائی یہاں پہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بیٹھ کے کوئی کسی کو دھمکا رہا ہے کوئی کسی کو دھمکا رہا ہے ہوسٹیج بنائی ہوئی ہے اس منٹیلٹی نے جو خود create کی تھی آپ نے اور بعد میں وہ سٹیٹ بن گئے اب آپ ان سے ڈرتے ہیں ابھی پیشلی ریجیم کے اندر ملانا فضل رحمان کو بلا کے یہ convey کیا گیا کہ آپ خدا کا باستہ سٹنگ آرمی چیف پہ الزام نہ لگائیں مذہب کے حوالے سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی the strongest man in the country fears them تو ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے اس لحاظ سے ہمیں تو کہیں سے بھی کوئی آ کے جو ہے نا وہ ایک دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو آپ نے liabilities create کی تھی اپنے back yard پہ حملے کرنے کے لئے وہ انہوں نے ادھر مو کر لی ہے ان سانپوں نے کیونکہ اتنی energy conserve تھی نا basically کہیں تو آنا تھا انہوں نے بعد میں ہم نے تو constitution میں لکھوایا کہ minority سے کوئی نہ صدر بن سکتا نہ وزیر اعظم بن سکتا کسی نے عبدالکلام آزاد کی بات کی مسلمان ہی تھا نا وہ بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہوئی تھی اس نے عالم تھا بات وہ سیاست اس کی secular تھی اس پہ تو کسی نے فتوانی لگایا کہ آپ جو لا دینیت کا کام کر رہے ہیں جمعیت علماء ہن جو وہاں کی سب سے بڑی religious party ہے اس کے منیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں secular ہندوستان چاہیے انہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں یہ صرف یہاں پہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ideology کے خلاف ہے صرف طاقت کے لیے اور کس کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی نظریہ وہی source ہے اس کا وہ border کے اس پار جو ہے وہ legal ہے یہاں پہ legal ہے تو یہ صرف اور صرف جو سیاسی slogan ایرنگ کے لیے جتنے لوگ مروائے ہم نے ابھی یہ نو مئی کے واقعات آپ دیکھ لیں پچھلا جو میرا یہاں پر lecture تھا اس میں یہی بتا رہا تھا میں کہ یہ جو mind create ہوگیا ہے نا یہ explodeی ہوگا because آپ کو پتہ نہیں ہے کہ populism کی strength کیا ہوتی ہے quote unquote یہ کہہ کر گیا تھا اس سے چند مہینے پہلے یہاں پہ کہ جو german mind جو کہ اتنا زیادہ literate اور enlightened تھا وہ ہٹلر کے آگے نہیں چل سکا بالکل بھی اس کو نہیں سمجھائی میں کیا کر رہا ہوں تو آپ یہ expect کرتے ہیں کہ poverty کے اندر اور unemployment کے اندر ایک آدمی آکے اگر مسائل کا آسان حل دے گا popular نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ticking bomb رکھا ہوا یہاں بھروئی ہوا عام لوگ جا کے آج military courts کو بغت رہے ہیں آج ان کی پیشیوں میں کوئی نہیں جاتا پتہ نہیں کہا ہیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے زندگیاں برباد ہو گئیں خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ صرف ایک بندے کے لیے مرنے گئے تھے کیا ملنا تھا آپ کو کوئی ذاتی زندگی میں چینج کیا کسی political party نے people party نے آپ کے plate کے اوپر روٹی رکھی کبھی یا آکے نون لیگ نے یا عمران خان نے آکے بچے کو نوکری دلوادی کیا کیا کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سارے چنگل سے تب ہی بچیں گے جب دماغ جو ہے وہ critique کرے گا ان کو ان کے سہر میں مبتلا نہیں ہوگا نہ ان کو پسند کرے گا نہ ان کا فین بنے گا فین اگر آپ کسی سیاسی لیڈر کے ہیں تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی بے وکوف نہیں ہے ایک اپنا ملازم جو ہے جس کو تنخواہ پر رکھا آپ نے اس کو سلوٹ ماری جا رہے ہو اور اس کے فین ہو اور اس کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہو بیٹھ کے جس کا کام آپ کو سرف کرنا تھا پیراڈائم ہی الڈ دیا آپ نے بیسکلی تو یہ جو مذہب کے حوالے سے آپ نے جی بی میں بات کی ہے پہلے خیر سرداری نظام کا سوال تھا بھائی کا اس میں یہ دیکھیں نا جو اگزیسنگ آرڈر تھا پریوی پرس جو دیا میں بڑی دفعہ بتاتا ہوں پاکستان کی ریاست نے آرگیومنٹ یہ کرتے ہیں کہ سرداری نظام جو ہے وہ اس نے بلوچ کو پشتون کو حالانکہ پشتون سرداری نظام جو ہے وہ اتنا رگرس نہیں ہوتا اس میں جو سردار کی حیثیت ہے بلوچ سردار is way above than that یہ عقوب بنگش کی کتاب ہے اس پہ پڑھئے نام میرے ذہن میں آجاتا ہے ابھی پرنسلی افیر تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس سرداری نظام کو ایمپاور کرنے کے لیے پہلے خود ہی اس کے ہاتھ مضبوط کیے اس کے بعد میں کہا دیکھو یہ کتنا برا ہے اس سے بہتر تو ہم ہیں کہیں سکول تو بنایا نا ہم نے کچھ کیا تو بھائی جہاں پر سرداری نظام نہیں ہے وہاں پہ کوئی آپ ایسا موڈل دکھائیں ہمیں جو وہاں سکینڈین ایویا بن گیا ہو مکران بلٹ پہ نہیں ہے نا سرداری نظام وہاں پہ ہے کچھ create کیا آپ نے نہیں کیا وہاں سڑک بھی نہیں ہے تو جہاں پر آپ کی ریٹا وہاں بتا دیں کیا کیا ہے پھر اس کو dissolve کر دیں گے یہ تو اسی لیے رہے گا کیونکہ یہ جان کا تحفظ وہاں نہیں ہے وہاں اگر کوئی ریڈی بھی چلا رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ میرا قبیلہ بچا لے گا شاید اگر وہ اس قبیلے سے بھی نکل گیا تو پھر تو مارا گیا وہ تو اگر اس کو dissolve کرنا تھا تو ہندوستان کا پورے کا پورا فارمولا آپ کے سامنے ہے انہوں نے سرداروں کو کہا کہ یہ سرداری چھوڑیں الیکشن لڑیں آکے ہم نے کیا کہا کہ آپ نومنیٹ کریں جو آپ کہیں گے وہ ایم این اے بن جائے گا اس سے وہی سردار تگڑا ہو گیا جو اپریسف تھا خوص بکس بزنجو کی طرح کہ جو ڈیموکرائٹس تھے ان کو سائیڈ لائن کر کے مارا ہم لے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دو تائی اکسٹریٹس سے بلوجستان اسمبلی نے جو ریڈولوشن پاس کیا تھا وہ سرداروں نے نیتہ کیا وہ ڈیموکرائٹس تھے بیسکلی تو کیا وہ مان لیا آپ نے نہیں مانا وہ بھی پھر سردار کا فیصلہ وہ بھی برا ہے ہر چیز بری ہے یہ چیز ہے کہ اگر وہاں سے وہ جی ڈیزل آ رہا ہے تو ڈیزل کے علاوہ کیا اپریچونٹی ہے وہاں پہ میں اگر وہاں رہتا ہوں میرے پاس ایک موٹر سائیکل ایک پک اپ ٹرک ہے اور میں پھر کیا کروں گا اس کے علاوہ یا تو مجھے کوئی وہاں پہ وائٹ کالر نوکری مل رہی تو میں ٹائی لگا کے پہنچ جاؤں گا انٹریوی لینے کے لئے اگر نہیں ہے تو وہی کروں گا جو آپ نے چھوڑا ہے وہاں پہ تو یہ ہے کہ پہلے کیاوس کریئٹ کرو پھر پریزنس کو جسٹیفائے کرو آپ کے لئے بھی یہی جواب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنا پیسفل وہ سارا خطہ ہے وہاں سے سی پیک کی لائن بھی گزارنی ہے تو اپنا سٹیک کیسے آئے گا وہاں پہ بد امنی سے آئے گا that's the answer thank you everyone and one thing the last thing that I wanted to say okay then yeah assalamualaikum 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 sir میرا نام لاریب ہے اور میں ویہاڑی سے ہوں well that's a surprise شاہد sir آپ کو یاد ہو اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم بانتے ہیں جی بی میں اور بلوچستان میں سندھ میں مطلب پورے پاکستان میں بہت سارے مسائلز ہیں تو آپ کا ساؤت پنجاب کے بارے میں کیا خیال ہے وہاں پہ کیا یہ مورڈنیزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ہے کیا وہاں پہ انفرسٹرکچر ہے کیا وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں مطلب وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے ہم ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ بلوچستان میں فیمیل کے بلکل کسی چیز کی وہ نہیں ہوتی تو کیا ادھر ہوتی ہے صحیح ہے پنجاب میں ساؤت پنجاب کیا پنجاب میں صرف لاہور آتا ہے اگر کوئی دو لوگ نکلتے بھی ہیں تو وہ میرے جیسے آپ کے جیسے یا لاہور چلے جاتے ہیں یا اسلامباد آ جاتے ہیں تو کیا ساؤت پنجاب کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک دیکھیں اس پہ میں تو ریپیٹیڈلی ویسے یہ بات کر چکا ہوں کہ میں ساؤت پنجاب میں جتنا اپریشن خواتین کیا گیا اس میں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ میرا جو لرنے یعنی کہ تھوڑا سا فیمنس بننے کا آغاز جو تھا نا اس کا ورلڈ ویو میں نے دیکھا ہی وہاں پہ کہ ادھر اگر آپ فیمنس نہیں ہیں تو پھر آپ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نہیں ہیں جو کچھ میں نہیں کیونکہ میرے اپنے کلوز ریلیٹیوز میں اور جگہوں پہ مثالیں ہیں جہاں پہ اسی لیے کسی خاتون کی ڈیتھ ہو گئی کہ اسے کہا کہ نہیں جی اگر تم نے کوئی بچہ بھی پیدا کرنا تو اس گھر کی چار دیواری میں کرنا ہے بار نہیں جانا یا پھر تم نے انسولین نہیں لگانی وہ جو ہے نا وہ اصل میں کفار کی ایجاد ہے مرو شوگر سے پورا آپ آپ پوری بیلٹ کو جو ہے نا جا کے روم کر لیں یا کھیتوں میں کام کرتی دکھائی دیں گی کچھ خواتین آپ کو اس کے علاوہ کوئی فیسلس ہے جہاں تک ساؤتھ پنجاب کی ایٹانومی کا تعلق ہے تو میرے والد صاحب نے تاج خان لگا کے ساتھ مل کے تحریک میں حصہ لیا ہوا ہے جو سرائکستان صوبے کی ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں ملتان کے وڑے رہے یہ آکے اوپر سے ڈیل کرتے ہیں آکے اور آپ کو کہتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے ابھی پچھلے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب محاص بنا تھا کہاں گیا خسر و بختیار یہ سارے تھے اس کے اندر ایک سیکرٹیریٹ بنا دی ہے اور کہاں کہ بس ٹھیک ہے اتنا ہی ہو سکتا ابھی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ سٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ پنجاب کے دو یونٹس بن جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لاہور میں ایک ٹاوٹ چاہیے جس کو وہ ایک فان کریں اور کام ہو جائے ادروائز اگر پنجاب کے بھی یہ ہو گیا دو تو وہ جو ون یونٹ والی منٹیلٹی ہے وہ کیسے آئی گی ابھی تو سارا الیکشن لاہور کے الیکشن پر بیسٹ ہوتا ہے ایسی یہ جی میں تو میں آپ کو بتاؤں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بیز ایڈ یو میں میں نے اپلائے کیا تھا ایک دور میں میس کمیونکیشن کے لیے میں نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھوں گا اپلائے کر دیا میریڈ لس میں نام آ گیا میں فیز زمہ کروانے کے لیے جانے لگا تو وہ ویڈیو آگئی اس میں یہ جناب جن کا اپنے نام لیا یہ کسی کو الٹا لڑکا کے چھترول کر رہے ہیں گھر والوں نے کہا کہ اس کا بھی یہی آلوگا نہیں جانا otherwise I was going to go there as well and see کہ کیا یونیورسٹیز کا کیا سین ہے لیکن یہ دیکھیں نا یہ جہاں تک یہ تعلق ہے اس کا کہ وہاں کی ایٹانومی کیوں نہیں ہوتی ساؤتھ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں آتی وہاں کو رول کرنے کے لیے کیونکہ ہماری ون یونٹ منٹالیٹی پہلے ایسٹ پاکستان کی اگینس تھی کہ چونکہ بنگلہ دیش جو بنا ایسٹ پاکستان اس کا نمبر بڑا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں کے سارے صوبوں کو ایک کر دو تاکہ یہاں جو بندہ ہے وہ ہماری بات سنتا رہے وہاں جو بھی چینج آئے گا اس پہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا ابھی کیا ہے کہ جو لاہور جیتا پنجاب جیتا پنجاب جیتا پاکستان جیت گیا تو ایک شہر پہ آپ کی ساری بات آتی ہے یہ ساری الیکشن کی جو ڈیویٹ ہم سن رہے ہیں ابھی یہ صرف لاہور کا مسئلہ اور کچھ بھی نہیں ہے دو چار شہر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم باقی صوبوں کے ساتھ ایسٹ پاکستان والا سلوک تو نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں کہ کیپی میں جس کو بھی ووٹ دو وزیراعظم کہاں کہاے گا یہاں کہاے گا یہیں کہاے گا اگر آپ بلوچستان میں جس کو بھی ووٹ دو جس کی مجورٹی پنجاب سے ہے سیٹس کی ڈسپیرٹی اتنی بڑی ہے کہ ایک جگہ دو ڈھائی سو سیٹ ہے ایک جگہ پندرہ بھی سیٹیں ہیں تو وہ جو بھی کر لیں وہ نئی رائٹس لے سکتے اپنے تو یہ مفاد جو گریٹر گیم ہے اس کو سمجھیں کہ پنجاب کی دیوین جو ہے اگر آپ بہت سی باتیں کر لیتے ہیں جب ایک چیز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ اتنی آئی بالز نہیں ہوتے اٹنشن نہیں ہوتی لیکن اس پوائنٹ پہ آکے جتنے پریشر میں کوئی ایونٹ کینسل ہو رہا ہے کرٹیسزم ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو ارگنائز پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے باوجود چلتے رہنا اس کے باوجود یہاں پہ سیشنز کو انکریج کرنا لوگوں کو بلانا آنے دینا سب سے بڑی بات کہ کسی کو کوئی چیز چارج نہیں کی جا رہی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ جن لوگوں کو آپ لوگ سنتے ہیں کوئی عزیزہ یا پیٹرسن ہے یا یہ سب ہیں ان کے سیشن کی ٹکٹ کی پرائس دیکھیں جا کے کتنی ہوتی ہے ویسٹ میں تو آپ لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ایک بات کرنا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے نیچرے تک ہوتا ہے تک ہوتا ہے